نوولز فریور میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ لوگوں کی عید بہت اچھی گزری ہوگی میری عید تو ایسا اچھی نہیں گزری بس صحیح ہی گزر گئی مطلب میں نہیں کہہ سکتی کہ اس دفعہ میں نے کوئی عید سیلیبریٹ کی ہے ایکچلی میں پہلے ہوسٹر میں تھی اور وہاں سے ایک دو دن پہلے ہی آئیوں گھر میں تو مجھے محول لگی نہیں رہا تھا کہ عید ہے تو میں نے تو کپڑے بھی سٹیج نہیں کروائے اور نہ عید پر میں تیار ہوئی ہوں اس دفعہ تو بس دل نہیں کر رہا تھا تو ایسی ہی عید گزری ہے میری اور اوپر سے ٹینشن ایک مجھے لگ گئی تھی جو میں آپ لوگ اخصاص شیئر کرتی ہوں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا اگر انہوں نے دوسرے چینل پر میری ویڈیو نہیں سنی ہوگی جو کہ میں نے اپلوڈ کیا ہے مطلب ایک نیا ناول سٹارٹ کیا ہے وہاں پر تو آج بہت ساری باتیں کرنی ہے مجھے اگر آپ لوگ چاہیں تو سکپ کر سکتے ہیں ادروائز آپ لوگ سن بھی سکتے ہیں کیونکہ مجھے یہ باتیں کرنی ہی تھی آپ لوگوں سے مجھے بہت ساری آپ لوگوں کی فرمائشیں آتی ہیں سٹارٹنگ میں تو مجھے ایسی فرمائشیں آئیں جن رائٹرز کا مجھے پتا بھی نہیں تھا مطلب میرے لئے وہ بلکل نئی تھی اور ان کا کانٹینٹ پڑھنا صرف میں نے آپ لوگوں کے لئے سٹارٹ کیا تھا ادروائز مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ کیسا لکھتی ہیں کیسا نہیں لکھتی اور ان کے جو نوول زیادہ تر تھے وہ بہت لینٹی تھے اور خیر میں نے سٹارٹ کر دیا اور میں ایسے ہی پڑھتی گئی کیونکہ میرا ایکسپیرینس نہیں تھا اور جو جو مجھے آپ لوگ سجیسٹ کرتے گئے وہ میں سٹارٹ کرتی گئی میں پڑھتی گئی تو اب جا کر یہ ہوا ہے کہ مجھے سٹرائک آگئی تھی جیسے کہ ظاہر سی بات ہے آپ کی ویڈیوز زیادہ لوگ دیکھنے لگ جاتے ہیں تو آپ کی ویڈیو کسی نہ کسی طرح سے اس رائٹر سے بھی مطلب اس تک بھی پہنچ جاتی ہے تو ایسے ہی میری ایک رائٹر تک پہنچ گئے ویڈیو اور انہوں نے دیکھا اور شاید وہ اور بھی چینل سے بہت زیادہ تنگ ہوں گی تو انہوں نے سٹرائک بیجھ دی اور میں نے ان کے صرف دو ہی ناولز پڑھے ہیں اور انہوں نے مجھے دو سٹرائک بیجھ دی ایک آلرہی مجھے آئی ہوئی تھی اور ایک چینل پر تین سٹرائک آ جائیں تو آپ کا بھی دن سیون ڈیز چینل ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو میرے ساتھ بھی ایسا تھا مجھے ایت سے ایک دن پہلے پتا چلا کہ مجھے سٹرائک ملی ہے اور وہ بھی دو پہلے تو آلرہی آئی ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ وہ نائنٹی ڈیز کے بعد ختم ہو جائے گی لیکن دو اور آگئی تو میرا تو چینل میں ویڈیو پہ اپلوڈ نہیں کر سکتی تھی میرے ہمدھم میرے دوست یہ ایت سے پہلے میں اپلوڈ کر دیتی چاند رات کو ہی میں نے اپلوڈ کرنا تھا ناول کیونکہ یہ میں نے بہت پہلے سے ہی ریکارڈ کیا ہوا تھا آپ لوگوں کے لئے میں نے آئی تنگ سو ہوسٹر میں ہی ریکارڈ کیا تھا تو یہ تو اب میں گھر آئی ہوں تو ادھر میں نے ریکارڈنگ نہیں کی میں نے دوسرے چینل کے لئے کیا ہے کیونکہ وہ بھی الحمدللہ مونیٹائز ہو گیا ہے تو اب مجھے اسے بھی لے کر چلنا ہے تو آج کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ باتیں کروں کہ کچھ پتا نہیں ہوتا کہ آپ کا کون سا چینل ڈی مونیٹائز ہو جائے یا ڈی مونیٹائز کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا دیلیٹ ہو جائے آپ کا کون آپ کو سٹرائک بھیج دے مجھے نہیں پتا میں نے بہت ساری ریائٹرز کے ناولز پڑھے ہیں اور میں سب سے کونٹیکٹ نہیں کر سکتے مجھے ابھی جو جس چیز کا ڈر ہے مجھے مہا گل کے ناولز کا ڈر ہے کہ اگر انہوں نے سٹرائک بھیج دی تو بہت بڑا ہوگا اور ان کے دو ناولز میں نے پڑھے ہیں تو مجھے بہت زیادہ ڈر ہے اور ان کو میں نے اتنے زیادہ میسیجز کیا ہے مجھے سمجھنے آ رہے ان سے کونٹیکٹ کیسے کروں تو ان کے مجھے پتا نہیں چل رہا ہے لیکن ان سے میں بات بھی نہیں کر پا رہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں تک ان کے جو ناولز ہیں وہ میں ہائٹ کر دوں ٹھیک ہے تو وہ تھوڑا سا ہے میرے لیے اور باقی جو مجھے پتا بھی نہیں اب کس رائٹرز کی پڑھنے کس کے نہیں پڑھنے تو اب میں زیادہ تر پریفر کر رہی ہوں کہ جو ڈائجسٹ کے ناولز ہوتے ہیں میں وہیں پڑھوں اس کے علاوہ کسی کے میں ناولز نہ پڑھوں اور آپ لوگ مجھے سجسٹ کرتے ہو تو پلیز اس چیز کا خیار رکھا کرو ویسے بھی میں اب کوششیں کر رہی ہوں کیونکہ میں آپ لوگوں کو کوئی ایسا ناول پروائٹ کروں گی ہی نہیں جو اچھا نہ ہو اب ڈائجسٹ ناولز بہت زبردست ہوتے ہیں کچھ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں میں تو اب ویسے ہی چلتی آ رہی تھی سوشل میڈیا کے ایس اچھ رائٹرز کا مجھے آئیڈیا نہیں تھا مجھے چند ایک کا ہی پتہ تھا اور ان کو میں نے تب ہی پڑھا تھا جب میرے پاس موبائل آیا تھا موبائل کو زیادہ دن پہلے نہیں آیا میرے پاس مطلب چار پانچ سال ہو گیا اس سے پہلے نہیں تھا میرے پاس سیل فون اس سے پہلے میں ڈائجسٹی پڑھتی تھی ناولز پڑھتی تھی ایٹ کلاسے میں پڑھ رہی ہوں اور موبائل آلماس میرے پاس یونیورسٹی کے پہلے سال سمجھ لو کہ تب ہی آیا ہے اور اب میرا بی ایس ہو چکا ہے اب میں نے ایم فیلم ایڈ میشن لینا ہے تو ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ چار پانچ سال ہوئے مجھے تو اس طرح سے کر کے میں نے ابھی موبائل کا ایسا آئیڈیا بھی نہیں تھا میں ہمارے کر میں امی کے پاس سیل فون ہوتا ہے میری سسٹر کے پاس ہی ہوتا ہے تو اس کا میں زیادہ تر یوز نہیں کرتی تھی تو ایسے ہی تھا سسٹر تو یہ جب میرے پاس سیل فون آیا تو میں نے اس کو ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہو سوشل میڈیا کا سارا کچھ پتا چلتا ہے تو مجھے ایسا زیادہ سوشل میڈیا کی لوگوں کا پتا بھی نہیں تھا تو اب میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ دوسرے چینل پر اگر آپ لوگ ابھی تک نہیں ہو آپ لوگ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ جائیے نوولز فوریور پیڈی ایف چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ادھر بھی میں نے اب نوولز اپلوڈ کرنے ہیں اور وہاں پر میں اپلوڈ کروں گی جیسے میں یہاں پر کروں گی لیکن اب مجھے بہت ڈر لگ گیا گیا میں اب میرا کسی بھی وقت چینل جلیٹ ہو سکتا تھا میرے لئے بہت مشکی تھا لیکن میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے سٹرائک بھیجھی اب انہوں نے واپس لے لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو پرمیشن لینی چاہیے تھے تو میں نے کہا مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ پرمیشن لینا ضروری ہوتا ہے سٹارٹنگ میں نہیں پتا تھا اور اب جب مجھے پتا چلا ہے تو میں بہت سارے لوگوں سے کانٹیکٹ کر ہی نہیں پا رہی ہوں وہ مجھے رسپانس ہی نہیں کر رہے ہیں اور بہت سارے ڈائیجسٹ والی جو رائٹرز ہیں ان کے ساتھ تو میں کانٹیکٹ نہیں کر رہی کیونکہ مجھے نہیں پتا ان کا کیا ہے کیونکہ ڈائیجسٹ کے رائٹرز اب مجھے تو نہیں پتا وہ کہاں رہتی ہیں وہ تو ڈائیجسٹ میں دیتی ہے اور وہاں سے ہی لوگ پڑھتے ہیں اور ویسے بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اپنی وائس سے پڑھتی ہوں میں ان کا کریڈٹ نہیں لیتی میں یہ نہیں کہتی کہ یہ میرا نوول ہے یا اس طرح اور ہو سکتا ہے کہ اب کے بعد جو بھی میں نوولز ریڈ کروں بہت سارے نوولز کے میں نہ ٹائٹل ایڈ کروں نہ ان کے رائٹرز کی نیم لکھوں ایسا بھی پاسیبل ہے اور ایسا میں کرنے بھی والی ہوں کیونکہ اب میں کس کس کو جواب دے ہوں گی مجھے نہیں سمجھا رہے تو ایسے کرنا پڑتا ہے اگر مجھے وہ پہلے میل کر دیتی اور مجھے بتاتی کہ آپ کے چینل پر ہیں تو میں ڈیلیٹ کر دیتی لیکن خیر میں نے ان کو بعد میں بتایا کہ مجھے نہیں آئیڈیا تھا اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ پلیز میں نے ایک سال بہت میند کیا اس چینل پر اور میں نے بہت زیادہ ٹائم دیا اس کو تو آپ کائنلی ایسے مت کیجئے پلیٹ نہیں ہوگا میں واپس لے لوں گی تو پھر انہوں نے 24 آرز لے لیا تھا جو انہوں نے کلیم کیا تھا خیر اب میرا ایک تیسرا چینل بھی ہے جو کہ وہ بالکل الگ ہی بے کی بوکس ہیں مطلب جو پولیٹیکل بوکس ہیں اگر آپ لوگوں میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہے پولیٹیکل بوکس پڑھنے میں تو میرا بوکس فور ایور چینل ہے مطلب وہ بھی میں اس پر ہی پڑھتی ہوں اس پر بھی پڑھتی ہوں اور اگر آپ لوگ پسند کرتے ہیں ایسی بوکس کو اگر سننا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو میں نیچے لنک پروائیڈ کر دوں گی آپ لوگ اس کو بھی سبسکرائب کر دینا لیکن اگر آپ نہیں بھی سنتے تو میرے سبسکرائبر ہونے کے ناتے میری یوٹیوب فیملی ہونے کے ناتے آپ لوگوں کا بنتا ہے کہ وہاں جا کر ایٹلیس سبسکرائب کر دیں بے شک آپ لوگوں کے انٹرسٹڈ وہ انٹرسٹ کی بوکس نہیں ہیں آپ لوگ اس میں انٹرسٹ نہیں رکھتے لیکن آپ لوگ میری یارمی ہونے کے ناتے آپ لوگ پہاں جائیے اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے میں نے ابھی تک آپ لوگوں کو نہیں بولا تھا میں نے کہا تھا پہلے میں تھوڑا سا میٹریل پروائیڈ کر دوں وہاں پر تو ابھی تین چار بوکس آلرہیڈی میں نے اپلوڈ کر دیا ابھی میں ایک پڑھ رہی ہوں تو یہ بالکل جو کچھ بوکس ایسی ہیں کہ جو انگلیش میں تھی ان کا اردو میں ترجمہ کیا گیا تھا تو وہ میں پڑھتی ہوں اور کچھ ایسی تھی کہ جو اردو میں ہی ہیں تو ان کو اردو میں ہی پڑھائے میں نے تو آپ لوگ وہاں جائیے اور اس کو بھی سبسکرائب کیجئے اس کے علاوہ نوولز فرائیور پی ڈی ایف کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اس چینل پر تو آپ لوگ ہیں ہی نوولز فرائیور پی ڈی ایف پر میں نے ایک نوول اپلوڈ کیا ہے اب فرحت اشتیاق کا جیسے کہ ابھی آپ لوگ میرے دوست میرے ہمدم نوول سن رہے ہیں اسی رائٹر کا ہی ہے وہ بہت زبردست ہے مطلب مجھے بہت زیادہ پسند آیا مجھ سے صبر نہیں ہو رہا کہ اس کو میں پڑھ لوں لیکن ظاہر سے بات ہے سب چینل کو مجھے لے کر چلنا ہے تو سب کے لیے مجھے ویڈیوز ریکارڈ کرنی ہے تو میں ایک ساتھ ایک نوول نہیں پڑھ سکتی اور ریکارڈ نہیں کر سکتی لیکن وہاں پر میں دیلی بیسز پر تین تین اپیسوڈز پروائیڈ کروں گی ٹائم ڈیوریشن تھوڑا کم ہوگا لیکن اتنا ہی ہوگا جتنی ایک ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو پروائیڈ کرتی ہوں اتنا ہی ہوگا اور اس کی وجہ میں آپ لوگوں کو ادھر بتا دوں گی پہلی اپیسوڈ میں ہی آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا اور دیارے دل نوول کا نام ہے وہاں پر آپ لوگ جائیے اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا اور چلیں اب جلدی سے اس نوول کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے لیکن میں ابھی بھی آپ لوگوں کو بول دوں کہ آپ لوگوں نے نہیں بھولنا بوکس فاریور کو بھی سبسکرائب کرنے سے میں دیکھتی ہوں کتنے میرے سبسکرائبر جا کر کرتے ہیں سبسکرائب اور اس کے علاوہ نوولز فاریور پیڈی ایف کو بھی آپ لوگوں نے جا کر سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ وہ ابھی ابھی مونیٹائز ہوا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جائیے اور وہاں پر جتنے نوولز ہیں بہت سار نوولز میں نے اپلوڈ کیا ہیں بہت سار لوگوں نے سنے ہوں گے اور کچھ لوگوں نے نہیں سنے ہوں گے تو جنہوں نے نہیں سنے وہ جا کر سنے آج کے ہمارے نوول کا نام ہے چاند نگر کی شہزادی اور اس کی رائٹر ہے سندس جو بھی تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس نوول کو زہریلا کیل اس کے دل میں لگا تھا کہانی اپنے اختتام کی طرف پڑھ رہی تھی پھر چاند نگر کی شہزادی مر گئی اور کہانی ختم ہو گئی لیکن نہیں کہانی ختم کہاں ہوئی کہانی تو شاید ابھی شروع ہوئی تھی کیا وہ بے ساختہ اٹھ کر بیٹھ گیا شہزادی مر گئی اس نے زر چیرے کے ساتھ بے یقینی سے پوچھا تھا بھلا شہزادی کیسے مر سکتی ہے جبکہ وہاں کوئی دیو بھی نہیں تھا اس کی معصوم سوچ میں بس یہ ہی آ سکا وہ نہیں جانتا تھا کہ کچھ کہانیوں کا آغاز وہی سے ہوتا ہے جہاں کہانی بیان کرنے والا اپنے عضوط میں اینڈ کر رہا ہوتا ہے تمام گواہوں کے بیانات اور شواہد کی بنا پر یہ پنچائیت فیصلہ کرنے کا اختیار ہیدر چودری کو دیتی ہے میں ایک رکن کی حیثیت سے ان کے سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا فیصلہ سنائے مجمع پر سناٹا تاری تھا ہر شخص سانس روکے پہلی کتار میں تیسری کرسی پر بیٹھے ہیدر چودری کے لبوں کی جنبش کا منتظر تھا پنچائیت کا رکن اب پھر سے اپنی نشیست پر جا چکا تھا مگر ہیدر چودری اسی طرح بیٹھا رہا حجوم میں دبی دبی سی بیچانی پھیلتی گئی مگر اس سے پہلے کہ یہ بیچانی بڑھ کر سرگوشیوں کی شکل اختیار کرتی اس کی باروب اور بھاری آواز گنجنے لگے میں ہیدر چودری اس پنچائیت کے دیئے گئے اختیار کے مطابق اپنا فیصلہ سنا رہا ہوں اس کا لہجہ مستقم تھا اور چہرہ پتھر میں اپنی بیوی دارین چودری کو خود پر حرام کرتا ہوں آج کے بعد اس کی حصیت شیش محل کے قیدی کی ہوگی میں اسے عمر قید کے سزا سناتا ہوں آج کے بعد نہ یہ کسی انسان کو دیکھ پائے گی اور نہ ہی کھولے آسمان کو اس کی بات ختم ہو چکی تھی مگر حجوم ابھی تک سہر میں تھا لمبی کتار میں مجود پنچائیت کے ارکان پندال میں اکٹھے خاندان کے افراد اور لکڑی کی آب نوسی میز کے قریب بڑی سی گرم شال میں لپٹی دارین چودری زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اپنے شہر کی موں سے اس فیصلے کو سننے کے بعد اس نے ایک لمبی سی ہچکی لی اور اس کا سر زمین سے جا رہا بالکل وہاں جہاں غرور سے اکڑی اس کے شہر کی کھیڑی تھی اس کھیڑی کی نوک دارین کے ماتے پر چوب رہی تھی مگر وہ اسی طرح گری رہی غالباً وہ بے ہوش ہو چکی تھی حجوم سے کچھ خواتین نکل کر آگے بڑی اور تیزی سے اسے ہلایا جھلایا مگر اس کے ساکن مجود میں کوئی جمبش نہ تھی بہت سیاتوں نے اسے اٹھا لیا تھا اور پھر اسے شیش محل کے اکم میں بنے گھوڑوں کے استبل کے ساتھ چھوٹے کمرے میں ڈال دیا گیا تھا زندگی کی کسی وحشت کے ستم کے ہاتھوں مات کھائے ہوئے کمزوروں کو موت میں راستہ ملتا ہے تو جیون کا خدا ہی آفز درد فاتح ہو تو پھر جی کے بھی کیا کرنا ہے موتی رستی ہو جن زخموں سے ان کو پھر سی کے بھی کیا کرنا ہے چودری مہرداد نے ہلکا سا انکارہ بھرا اور اپنی ہمشیرہ انعائت بی بی کو دیکھا دیکھیں بی بی ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا ہم یہ بات نہیں سننا چاہتے تھے کہ لوگ یہ کہیں کہ ہم نے اپنی بیوہ بہن کا خیال نہ رکھا یا پھر اسے حق سے محروم رکھا آپ کا اجائیدات میں حصہ میں پہلے ہی آپ کے نام کر چکا ہوں اس لیے آپ عملی طور پر اپنے فیصلے کرنے میں ازاد ہیں مگر اس کے باوجود آپ نے میری رائے کو اہمیت دی مجھے خوشی ہے میں نے اپنے ذرائع سے تحقیق کروالی ہے اور اسی بنا پر میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس رشتے پر کوئی احتراز نہیں ہے آپ اپنی سہیلی زبیدہ خانم کو ہاں کر دیجئے انہوں نے نپتولے لہجے میں کہہ کر بات سمیٹی تھی دارین کی آواز خوشی سے لرزا تھی چودری مہر داد کے چہرے پر شفقت بھری مسکراہت آ گئی اب آپ اپنی سہیلی کو بلائیے اور کوئی مناسب سی تاریخ رکھ دیجئے لمبی تیاریاں کرنی ہے آخر بیٹی رخصت کرنی ہے ہم نے وہ فکر مندی سے گویا تھے وہ سر ہلاتی ہوئے اٹھ کے جلدی یہ خبر آگ کی مانت پہل گئی دارین کی شادی تیہ ہو رہی تھی اور بڑے سے سہین کے پار جھولے پر لیڑاتی دارین جس کے کھل کھلاہٹ سن کر حویلی کے اکثر بڑی بھوڑیاں دہل جایا کرتی تھی اور جھڑ سے اسے ٹوکا کرتی تھی اب بھی اس کی عزیز ترین سکھی پھر روز اس کے کمر تک آتے بالوں میں گلاب اور موتیا کی کلیاں سجا رہی تھی اور ہنچتی ہوئی اسے تنگ کر رہی تھی انہائت بیبی نے مسکراتے وہ یہ منظر دیکھا ان کی بیٹی بہت حسین تھی اس کے اسی حسن سے خوف زدہ ہو کر انہوں نے اس کی شادی کا فیصلہ لینے میں اتنی جلدی کی تھی برنا ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی صرف سترہ سال ایک سال پہلے اس نے دسویں پاس کی تھی جس کے بعد کا ایک سال انہوں نے اسے غریلو امور میں اس طرح ال جایا تھا کہ وہ کبھی کبھار چیک پڑتی تھی وہ ازاد پنچی تھی پابندیاں اور قید اس کیلئے نہیں تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ گیتوں میں پھرنا اور جھولے جھولنا اس کا من پسند مشغلہ تھا جب وہ ہر ایک کو تنگ کرتی اپنی مقصود خن کھناتی ہوئی ہنسی انچتی تو گالوں میں پڑتے چاہ خندہ اور آرزوں پر پھیلتی لالی اسے اور بھی دلکش بنا دیتی تھی ایسے میں اس کی چمکتی کان سی کالی آنکھیں پانیوں سے بھر جاتی خموش بیٹھنا تو اسے آتا ہی نہ تھا ہر وقت کہی نہ کہی کسی نہ کسی شرارت میں مصروف اس کی زندگی بڑی روان دوان اور روشن روشن تھی بے فکری اور چنچل سی تارین چودری بلا شبہ اس حویلی کی بلبل تھی کبھی کبھی وہ سوچ تھی اگر وہ ہنسنا چھوڑ دے تو شاید اس کی سانسے ہی رک جائیں اور اگر وہ بولنا چھوڑ دے تو دوسروں کی پھر خود ہی اپنی سوچ پر کھل کھلا اٹھتی دوسرا اہم کام اس کی زندگی میں کھانا تھا وہ کھانے کی بے تہاشہ شوکین تھی چٹ پٹے مزیدار کھانے کھاتی اور کبھی کبار تو انعائد پہ بھی خود اس کی فکر کرنے لگ جاتی کہ یہ بے دریگ کھانا پینا کہیں اسے فربی کی طرح نہ مائل کر دے مگر حیران کن طور پر ایسا کچھ نہ تھا وہ اسی طرح دبلی پتلی سی تھی چلتی پھرتی ایسی مورنی سی لگتی کہ وہ نظروں میں ہی بلائیں لیتی تھی عرب اسے ہنستے دیکھ کر ان کی آنکھیں نم یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی تو انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر اسے یہ خبر بھی سنانی تھی کہ وہ اس کی شادی کر رہی تھی اسے ذہنی طور پر تیار کرنا تھا کیونکہ جسمانی طور پر وہ بھلے ہی سترہ سال کی تھی شادی کی حوالے سے اس کا تصور اور سوچ صرف اسی حد تک محدود تھی کہ شادی کا مطلب نیت نئے زرگ بر کپڑوں کا ملنا اور دھیروں رسموں کا پلندہ تھا جو کہ اسے ازہد پسند تھی اس کے اس بچکانہ سوچ اور غیر پختہ شعور کی وجہ سے ہی تو انہوں نے اس کے لئے اپنی عزیز درین سہیلی زبیدہ خانم کے بیٹے کا انتخاب کیا تھا اور اپنے اس پیسلے پر دل سے مطمئن بھی تھی ایک باشعور اور پختہ سوچ کا حامل مرد عورت کو سمحا لیتا ہے اور اس کی بے وکوفیوں کو بھی خدا کرے تحرین بھی ہمیشہ خوش رہے وہ دعا گو تھی چان نگر کے حسین سبز ایزار سنہری پھلوں سے سجے سبز درخت گل لالا گل نرگس اور گل بنفشہ کے پھول جن کی دھیمی سی مہنگ محول کو اپنے فسوں میں جگڑے ہوئے تھی شہزادی اپنی خادماؤں اور کنیزوں کے جلو میں اس پرفضاء مقام پر چہل قدمی کے لیے آئی ہوئی تھی اس کازی شان لباس کہیں کنیزوں نے اطراف سے سنوالا ہوا تھا اس کے حسین وال بڑے خوبصورت طریقے سے بنائے گئے تھے اور اطراف میں گرتی کچھ لٹے اس کے گالوں کو چھوٹی اسے مزید دل ربا بنا رہی تھی اس کے ساتھ چلتی کنیز نے ایک گل رنگ تشتری تھام رکھی تھی جس میں قسم قسم کے پھل تھے اور وہ منتظر تھی کہ شہزادی کے حسین ہاتھ ان میں سے کسی پھل کو شرف قبولیت بخشیں مگر وہ اردگر کے نظاروں میں گم تھی جہاں افق پر ہفتے رنگی دھنک پھیلی ہوئی تھی اس نے خود آئینے میں ہر ہر زاویے سے دیکھ لیا تھا مگر تسلی ہی نہیں اپا رہی تھی وہ تھوڑی دیر خاموشی سے کھڑی رہی پھر اس نے قدر پریشانی سے اپنے آکس کو گھورا لڑکیاں تو اپنی شادی پر اتنا شرماتی ہیں مجھے ذرا شرم نہیں آ رہی اس نے کوفر سے سوچا پھر اس نے ذرا سے آنکھیں پٹ پٹا کر شرمانے کی ناکام کوشش کی جو کہ واقعی ناکام ہی تھی پھر اس نے ہاتھوں سے آدھا چیرہ ڈھام کر مسکراتے ہوئے خود کو دیکھا پھر آنچل کا کونہ دانتوں تلے داب کر دیکھا مگر تسلی کسی سے نہ ہوئی اس نے مو بناتے ہوئے اپنی حسین بالوں کی چھوٹی کو انگلیوں کی پوروں سے زورہ سچ ہوا اور پھر بیٹ پہ بیٹ گئی آج صبح ہی تو امہ نے اسے پاس بلایا تھا اور کتنے پیار سے اسے سمجھایا تھا کہ اب اس کی شادی ہے وہ اچھل کود بند کر دے اسی وجہ سے تو حویلی میں دبی دبی سرگوشیاں اٹھ رہی تھی ممانیوں کی اعتراض تھے کہ اتنی کم عمری میں اس کی شادی کا فیصلہ انتہائی غلط تھا اس میں ذمہ داری اور سنجیدگی نام کو نہ تھی اور ان کے خیال میں جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ کوئی اتنا بہتر نہ تھا مگر انایت بی بی کو اپنی بچپن کی سخی زبیدہ خانم پر اندھا اعتماد تھا وہ جانتی تھی ان کا فیصلہ کسی صورت غلط نہیں تھا وہ دلی طور پر ازد مطمئن تھی چودری مہر داد کے سباتی مہر کے بعد انہیں بھابیوں کی رائے کی اتنی خاص پروانہ تھی انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے ہونے والے داماد کے کوائف بڑے فخر سے گنوائے تھے بھائی صاحب ذات برادری کا مسئلہ نہیں وہ بھی خالص چودری ہیں اکلوتا بیٹا ہے زبیدہ کا انتہائی لائک فائک اور پڑھا لکھا ہے انچہ افسر ہے راج کرے گی دارین ہمیں اور کیا چاہیے وہ تستیق چاہ رہی تھی انہوں نے سرے لا کر تائد کی تھی میں مل چکا ہوں اسے بہت سلجا ہوا سنجیدہ مزاج آدمی ہے رشتوں کا مقام جانتا ہے ہماری بچی اس سے عمر میں کافی چھوٹی ہے مگر اس سے فرق نہیں پڑتا مجھے آپ سے اتفاق ہے بی بی کہ وہ پکتہ شعور کا حامل مرد ہماری بیٹی کی نادانیوں کو سنبھال لے کا اور یہاں یہ بھی بتا دوں آپ کو ہماری دارین اتنی بھی کم اکل اور بے وکوف نہیں حالات کے مطابق ڈھل جانے کا بہت حوصلہ ہے اس میں وہ مطمئن سے انہیں یقین دلا رہے تھے سمجھوتا اور برداشت تو لڑکیوں کو گھٹی میں پلایا جاتا ہے اگر حالات مشکل ہو تو ان کا مزاج ہر طرح کی لچک رکھتا ہے دوسرے وہ لڑکیاں جن کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو ان کے لئے شوہر کے گھر اکڑ دکھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی میری دارین اس بات سے بہخوبی اگاہ ہے اور مجھے یقین ہے اگر اسے مسائل درپیش ہوئے تو وہ بہخوبی نپٹ لے گی گنام آنکھوں کے ساتھ مگر مستحقی ملہجے میں بولی تھی جو میں رات کی شام اسے نسبتاً پرانے لباس میں مائیوں میں بٹھا دیا گیا دھولک رکھ دی گئی ہر روز رات کو ساری لڑکیاں کٹھی ہو کر نیت نئے مائیے اور ٹپے گاتی جن میں شوخی اور ملن کی تڑپ کا بڑا چنچل اظہار ہوتا تھا وہ گھونگر پہ ہنستی تھی اسے زنگی کے اس نئے موڑ پر عجیب سی سنسنی اور جوش محسوس ہوتا تھا فیروزہ اسے ہر بار اس کے ہونے والا شہر کا نام لے کر چھیڑتی تو اس کے اندر ایک عجیب میٹھی سی لہر چلتی تھی اس کی آنکھیں خوابوں سے جگمگاہ اڑتی اور اس کے رکسار کندھاری اناروں کی مانی سرخ پر جاتے اور اسے لگتا دنیا کا سب سے خوبصورت نام حیدر تھا مردوں سے اس کا مکمل پردہ تھا اپٹن اور تیل کی رسمیں بڑی مزے دار اور خوشگوار تھے اس کا مہندی کا جوڑا جس دن آیا ساری عویلی میں حلچل مچ گئی کیونکہ وہاں ایک مہندی کا ہی نہیں نکا اور ولیمہ کا بھی جوڑا تھا انتہائی خوبصورت جھل مل کرتے لپاس نکا کا جوڑا سونے کے تاروں سے سجایا گیا تھا ولیمہ کا جوڑا اس سے بھی زیادہ قیمتی نگینوں سے سجا ہوا تھا اس کی دیدہ زیبی اور چمک دھمک آنکھوں کو خیرہ کرنے والی تھی انایت بی بی کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اس کا سر انچا کر دیا تھا ان کی سہیلی نے اتنے مان اتنی چاہت اور اتنے چاہت سے شگن کا سمان بھیجا تھا کہ سب کو دائرین کی خوش قسمتی پر رشک آ رہا تھا مہندی کے روز پیلے ملبوس میں تیر لگے بالوں کے باوجود اس کی رنگت کی گلابیاں روج پڑھتیں اس کے ہاتھوں میں روایتی انداز میں مہندی لگائے گئے ہتھیلی کے وسط میں گول ٹکیا اور انگلیوں کی پورے مہندی کے سرخ رنگ سے سج گئے بال تیل سے بھرے پڑے تھے اس کی گول میں ڈھیروں ڈھیر بد بادام کاجو بتاشے خوشک خجور اور ناریر ڈالی گئی اگلے روز نکاح تھا جس کا انتظام حویلی کے بڑے سے سہن اور مردانے میں کیا گیا تھا دھرہ والوں کا استقبال بڑے جوش و خروش اور دلی خوشی اور امادگی سے سرخ کلابوں کی پتیاں برسا کر کیا گیا تھا پھول نچاور کرنے والی ننی بچیاں حیران تھی ایک نے جلدی جلدی اپنی پلیٹ کھالی کی اور بھاگ کر اپنی بڑی بہن کو وہ حیران کن خبر سنائے ساری بھرات کے مرد فینکورٹ میں ملبوس تھے جبکہ ان کے ہاں دلہ بڑا روایتی لباس پہنا کرتا تھا جو کہ شیروانی اور کلاب پر مشتمل ہوتا تھا فورن اسے موڈرن دلہ کا نام دے کر فیروزہ نے ساری بات دارین کے کانوں میں ڈال دی جوابن وہ سر نیچے کی یہ ہنستی چلی گئے نکاح کے تقریب کے بعد تا عام کا سلسلہ تھا جو کہ اچھا خاصا طویل اور دلچسپ رہا سات قسم کے رنگا رنگ خانے بنائے گئے تھے ہر دم چوکس اور چونکنے خدمتگاروں نے کہیں کوئی کمی نہ رہنے دی تھی چونکہ دلہ دلہن کو ساتھ بٹھانے کا کوئی رواج نہ تھا اس لئے سیدھا رخصتی ہی کی گئے جس میں دارین نے اپنا رو رو کر برا حال کر لیا تھا یہاں تک امہ کو اسے جھڑک کر خود سے الگ کرنا پڑا تھا بیڑی سی چادر میں لپٹی وہ گاری میں آ بیٹھی جو کہ جیپ ٹائپ پجاروں تھی اسے چونکہ گاریوں کے موڈلز کا پتہ نہ تھا جب ہی وہ اندازہ ہی لگا پائی تھی اس کے بعد گاری چل پڑے اور پتہ نہیں کتنے گھنٹے چلتی رہی وہ اسی طرح بیٹھی رہی سر نیچے کیے کامتی ٹانگو اور نمی سے بھرے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اور پھر کافلہ رک گیا اسے شیش محل لے جایا گیا جو کہ واقعی میں دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا قد آدم دروازے لمبی دیواریں انچی چھتیں اور چمکتے پانوس رشمی پردے اردویز کالینوں سے ڈھکے فرش جن میں پیر دھنس دھنس جاتے تھے اسے جب ان ساری رسموں سے گزرنا پڑھا تو کوفت سے اس کا برا حال ہو گیا مگر شاید اس کے سسرال والوں کے بھی اس کی تھقن کا اندازہ تھا اس لئے زیادہ وقت سرف کیے بغیر اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا کرمزی اور گلابی پھولوں کی حسین روش کے کنارے پر چلتی شہزادی کا آلی شان لبادہ ایک جھاری کے کانٹے سے اجھ کر پھٹ گیا اس کی حسین آنکھیں احساس توہین اور شرمنگی سے پانیوں سے بھر گئی شہزادی کی آنکھوں میں آنسو کنیزے گھبرا کر باشا کو خبر کرنے دور پڑی اپنے لباس کو سمیڑتے ہوئے جب شہزادی نیردگر دیکھا تو خود کو تنہا پایا اس کے چہرے پر پریشانی دوڑ گئی اس نے بامشکل اپنے تر ہوتے چہرے اور خوش گلے کے ساتھ پکارا تھا کسی بھی مددکار کو مگر وہاں کوئی آواز نہ تھی دھارین تنہا ہے دھارین خوف صدا ہے اسے ڈر لگ رہا ہے مجھے اس کی کامٹی ٹانگیا اور لرزتے ہاتھ نظر آ رہے ہیں مگر آہ وہ دیکھو دیکھو اسے سردی لگ رہی ہے اس کے کپ کپ آتے اور نیلے پڑتے ہونٹ مجھے نظر آ رہے ہیں ہاں مجھے سب نظر آ رہا ہے اور اب وہ آ گیا ہے دھارین تنہا ہے اور میں بے بس پھولوں سے میکتا اس کا وسیع و عریض کمرہ کسی طرح بھی کسی بادشاہ کے حرم سراسے سے کم نہ تھا وہیں کالینوں سے دھکے فرش قیمتی فانوس چہازی سائز انتہائی خوبصورت اور پیچیدہ سا ڈیزائن لیے ہوئے سیاہ رنگ کا بیٹ جس پر محرون رنگ کی چادر بچھی تھی کھڑکیوں کے آگے سایا اور محرون امتزاج کے بھاری پر دے تھے جس کی وجہ سے بادیوں نظر میں کمرے کا تاثر انتہائی شہانہ تھا البتہ گہری رنگوں کے بہامی اشتراک سے محول میں ایک عجیب سا بوجھلپن محسوس ہو رہا تھا رات گہری ہونے کو تھی جب دروازے سے وہ اندر آ گئے دارین کو کی نظریں بڑی دیر کی دروازے پیٹی کی تھی جب ہی اس نے فورا نظر دڑا کر دیکھا سر البتہ اس کے نیچے ہی تھا وہ اس وقت بڑے روایتی انداز میں بیٹھی تھی مہندی زیورات اور رنگوٹھیوں سے آراستہ ہاتھوں کو گود میں دھرے اس کے چیرے پر ایک خوشنما گھونگڑ تھا اس کی نظریں اپنے شہر کے قدموں کی طرف تھی جو کہ اس کی طرف پیش قدمی کرنے کے بجائے کسی اور طرف مڑ گئے اس کے اندر عجیب سی بیچانی در آئے کچھ دیر بعد اس نے ایک نرم ہموار اور محتوازن آواز سنی دارین اس طرف لباس تبدیل کرنے کا کمرہ ہے اور اس کے ساتھ ہی واش روم ہے جاؤ ذرا ہلکا پھلکا ہو کر آؤ اسے سمجھ نہ آئی اس آواز میں تحکم زیادہ تھا یا غرور مگر وہ خود کو سمیٹ کر اٹھ گئے وہ بیچارہ سا گھونگٹ اب بھی اس کے ماتھے اور آنکھوں کو ڈھامپے ہوئے تھا اس کو آسانی سے اپنا مطلبہ لباس مل گیا آئینے کے آگے کھڑے ہو کر اس نے اپنا سنگھار صاف کیا سب زیورات اور گہنے اتارے اور نہانے کے بعد والوں کو تولیہ سے خوش کر کے پشت پر ڈال دیا دوبارہ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے ہوئے اسے خاصا اچھا لگا صاف شفاف اور دھولا ہوا چہرہ اس کا اپنا چہرہ اس نے اپنے آنچر کو سر پر ڈالا فضا میں کھنکی تھی یہ اوائل نومبر کے دن تھے وہ واپس اپنی کمرے میں چلی آئے دروازہ کھولتے اس کے نظریں جھکی تھی دوسری طرف فالن اس کی موجودی کی کو نوٹیس کیا گیا تھا یہاں آؤ انہوں نے کہا وہ اسی طرح جھکی نظروں سے بیٹھ کے پاس چلی آئے بیٹھ جاؤ اگلا حکم ہوا اس نے عمل کیا بڑی آئسکی سے انہوں نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ انچا کیا اس کی نظریں اٹھیں اور ان کی نظروں سے مل گئی اور پھر جم گئی اٹک گئی الج گئی واپس نہ آسکی وہ انسان نہیں تھا وہ آدم ذات تو کسی صورت نہ ہو سکتا تھا وہ تو چاند نگر کا شہزادہ تھا نرم اور سنہرے بالو چمکدار سنہری آنکھیں اور گلابی لبوں کے ساتھ اس کی رنگت دودھ اور گلابوں کو ملا کر بنائی گئی تھی شاید دہرین کی سانس کہیں اندر ہی رک گئی تھی کیسا شاندار سا انسان تھا وہ اس کی مہویت دیکھ کر ذرا سا مسکر آیا تھا دہرین کا تلسم ٹوٹا تھا اس کی نظریں چھوک گئی کیسی ہو اس باہلہجے میں ایک خاص نرمی تھی اس کی ہاتھ دہرین کے گال سولہ رہے تھے جو کہ سرخ ہو رہے تھے جیسے ان کے نیچے مومی شمیں جل رہی ہوں میں ٹھیک وہ آیست آواز میں بولی تھی ہنس کر دکھاؤ نا بڑھ عجیب حکم تھا یا شاید فرمائش اس نے بے ساکتہ سر اٹھا کر انہیں دیکھا وہ بھی اسے ہی دیکھ رہے تھے مسکراؤ نا انہوں نے اسرار کیا وہ بے ساکتہ مسکرائی تھی بہت الکا سا یوں کہ اس کے ہموار چمکتے دان بہت کھل اٹھے اور اس کے گالوں میں پڑھنے والے چاہ خندہ حیدر کو سہر زدہ کر گیا ان کی نظریں اس کے گالوں میں پڑھتے ان گھڑوں پر جمی رہ گئی انہوں نے بے اختیار اس کے گال کے گھڑے کو چھوا لا جواب توصیفی انداز دہارین کپ کپ آ گئی یہ اتنا ہندیرہ کیوں ہے روشنی کیوں کھو گئی ہے روشنی کرو تاریکی سے دل ڈرتا ہے دہارین کو اس کے حصے کا اجالہ چاہیے نہیں نہیں یہ مت کرو دیکھو اسے درد مت دو وہ رو رہی ہے دہارین منزل بدر رہا تھا وہ اٹھ گھر دیکھتی حیران سی تھی یک لخت کرمزی اور بنفسی پھولوں کا رنگ سہا پڑتا گیا ان کی شاخیں مرجا کر چک گئی شہزادی نے خوف زدہ ہوتے ہوئے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا جہاں پھیلی ست رنگی دھنک اب غائب ہوتی جا رہی تھی اور اس کی جگہ سیاہ آبادل وہاں گھیرہ ڈال رہے تھے یہ کیا ہو رہا تھا اس کے گھرد پھیلی خوشی و خوش نمائی اس سے دور ہو چکی تھی اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا اس کے چہرے پر عجیب سا ڈر چھانے لگا اگلی صبح روایتی طور پر اس کے گھر سے ناشتہ آیا تھا جس میں کہیں قسم کے مرگن اور روایتی کھانے تھے دھارین کو خوبصورت لباس میں ملبوس کیا گیا اس کے خوبصورت اور حسین والے ایک جڑے کی شکل میں بھاندے گئے تھے اور جب اسے اس کی پسند کے کھانے کی میز پر لے جایا گیا تو وہ چٹ پٹے کھانوں کی بڑی شکین تھی دو نوالوں سے زیادہ کچھ کھانا سکی اس کی ہمت نہ رہی تھی سامنے بیٹھا شخص اس قدر اثر پذیر تھا کہ وہ کچھ بھی کھانے کی اہل نہ رہی تھی ولیما کی تقریب بلا شعبہ مد تو یاد رہنے والی تقریب تھی وہ ایک شاندار اور بہت خوبصورت جوڑا تھا جس کے لیے ہر آنکھ میں ستائش تھی اس کے میکے جب اسے لے جایا گیا تو ہر طرف دلہ کی دھوم مچ گئے فیروزہ چھٹ سے اس کے پاس گھس آئی وہ لمحوں میں سب جان لینا چاہتی تھی مگر دارین کا عجیب رویہ اور خموشی سے حیرت میں ڈال گئے اس کے ڈھیروں سوالوں کا جواب دارین نے کھلکی مسکراہت کے سوا کچھ نہ دیا تھا وہ الجی سے وہاں سے اٹھائی تھی دل میں قدر نراز بھی کہ کیسے اس کی یہ عزیز ترین سکھی اتنا پیارا دلہ پانے کے بعد بدل گئی تھی مگرور ہو گئی تھی کہ کسی بھی بات کا صحیح اور تسلیح امیز جواب دینے کے بجائے ایک مسکراہت کے ساتھ اسے ٹالتی رہی تھی واپسی پر رات کو جب رسموں کے بعد ان دونوں کو کمرے میں لے جایا گیا تو آج بھی انہوں نے اسے کل والا حکم دیا تھا اور جب وہ اپنے بھاری لباس اور زیوراز سے چھٹکارہ پا کر نہا کر آئی تو انہوں نے اسے پاس بٹھا لیا تھا مجھے بناو سنگار پسند نہیں ہے دارین جب میں مجود ہوں تو تم مجھے ایسے ہی نظر آؤ کسی بھی قسم کے عرائش و علائش سے مبرا انہوں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے بھی کہا تھا دارین نے بینا کچھ بولے سر علا دیا اگلے دن اسی شاہی روبو دب دبے اور شان و شوقت سے وہ واپس آگئے اس کے میکے سے سسرال کا سفر چھے گھنٹوں پر مہی تھا اور آج تو یہ چھے گھنٹے چھے سالوں کے لیے تویل ہو گئے تھے آنے سے پہلے انہائت بی بی نے اسے بہت دیر پاس بٹھا کر سمجھایا تھا زمانے کی انچ نیچ سسرال میں ہونے والے مسائل ممکنہ اتار چڑھاؤ اور اس کے ساتھ سبر و برداشت کا سبق وہ خموشی سے سر جھکائے سنتی رہی ماں اسے سمجھوتے کا سبق دے رہی تھی یہ سمجھے بغیر کہ وہ تو انہیں بتائے بغیر سمجھوتے کے سیڑھی چڑھ چکی تھی وہ اسے سمجھاتی رہی تھی کہ اب اس نے اپنا بچپنا چھوڑ کر ذمہ داری اٹھانی ہے اور اگر کوئی بھی بات ہوئی تو لوگ ان کی تربیت کو فوراں قصور بار ٹھہرائیں گے کہ چونکہ باپ سر پہ نہیں تھا اس لئے ماں صحیح تربیت نہ کر سکی اس کا دل تڑپ گیا جن بیٹیوں کے باپ سر پہ نہیں ہوتے ان کی ڈولی نہیں جنازے ہی اٹھا کرتے ہیں آپ فکر کیوں کرتی ہیں اممہ آپ کو کبھی بھی میری شکایت نہیں ملے گی میری دعا ہے اممہ آپ کے پاس میرے حوالے سے کبھی کوئی خبر نہ پہنچے سوائے اس کے قدارین مر گئی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اس کے سسرال میں اسے تین چیزیں توفے میں ملی تھی ایک معذور ساس دوسری شیش محل کی ذمہ داری اور حکم دینے والا افسر اس کے ساس سبیدہ خانم ایک حادثے میں اپنی دونوں ٹانگیں کھو چکی تھی اور پچھلے اٹھارہ سالوں سے وہ ویل چیر پر تھی حیدر چودری ان کے اکلوتے بیٹے تھے وہ نسلوں سے زمیندار لوگ تھے مگر اس کے باوجود حیدر چودری نے اپنے لیا افسری پسند کی تھی اگرچہ ان کے بابا فرکان چودری اپنی زمینوں کو سنبھال رہے تھے اور ایسا نہیں تھا کہ حیدر چودری کو اپنے آبائی پیشے سے کوئی نفرت تھی یا وہ اس میں دلچسپی نہیں لیتے تھے بلکہ وہ اپنے بابا کے ہر فیصلہ لینے میں مکمل حساب ہوتا تھا اور جب بھی وہ چھوٹی پر آتے تھے دونوں باب بیٹوں کے درمیان گزشتہ مہینوں کے کھاتے کھول جاتے تھے شیش محل کی تعمیر خالصتاً روایتی اور پرانے طرز کی تھی بڑے بڑے آلی شان کمرے پیچیدہ کاری سے سجے ستون برامدے تعلان پائے باغ مطبع خانہ نماز کا کمرہ مہمان خانہ ملازمین کے لئے منسلقہ چھوٹے کمرے بنیادی طور پر یہاں دو خاندان آباد تھے زبیدہ خانم اور فردوس خانم جو کہ ان کی ہمشیرہ تھی وہ اپنی دو بیٹیوں کے ہمراہ رہتی تھی ان کے شہر وفات پا چکے تھے نورینہ اور شبینہ دونوں جوان اور غیر شادی شدہ تھی اس لئے اس محل کا انتظام ان دونوں کے ہاتھ میں تھا زبیدہ خانم کا کردار گھر میں اتنا غیر عیم تھا کہ وہ اپنی ایک کل وقتی ملازمہ عشاء کے ساتھ اپنے کمرے تک محدود رہتی تھی جب حیدر نے اس کو ذمہ داریاں سونپی تھی تب ان کا لحظہ دو ٹوک کرخت اور کسی بھی قسم کا لچک سے آ رہی تھا اس گھر کا انتظام خواتین ہی چلاتی آئی ہیں اب تک اس لئے اس میں تمہارا حصہ تمہیں سمجھا دیا جائے گا عملی اور حقیقی طور پر تمہاری ایک ہی ذمہ داری ہے اس گھر میں اور وہ ہے میری ماں اب تمہیں ماں کی دیکھ پال کرنا ہے دارین عشاء کو چھٹیاں تو نہیں دی جائیں گی مگر بارحال اصل ذمہ داری اب تمہارے سے پرد ہے مجھے ماں سے بہت پیار ہے دارین مگر مشکل یہ ہے کہ میں اپنی نوکری کی وجہ سے یہاں ان کے قریب نہیں رہ سکتا مگر میں ان کے معاملے میں کسی قسم کی قوتہ ہی برداشت نہیں کروں گا دارین کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ اسی طرح سر علا کر ان کے بات سمجھ رہی تھی اور پھر شہزادی نے سب سے حیران کن نظارہ دیکھا اس کے دیکھتے ہی دیکھتے منظر یک لخت بدل گیا ان سے آبادلوں کے جھنٹ سے ایک سفید مشکی گھوڑا نمودار ہوا ہے جس کے پیروں پہ حسین جھال رہے تھی اور اس پر ایک شہزادہ سوار تھا سنہر تاج اور شاہی لباس میں اس شہزادے کے سجھ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی شہزادی دم بہت اس طرف دیکھ رہی تھی گھوڑا لمحہ بہ لمحہ اس کی نزدیک آتا گیا اس نے سہن کے وسط میں کھڑے ہو کر اطراف میں نظر دڑائی تھی ایک طرف بڑی سی چادر بچھی تھی جس پر اچار کی پھانکیں خوش کونے کے لیے رکھی گئی تھی سفید پیتاک چادر پر سبز اور کچھے پیلے رنگ کے عام بڑے خوش نماد ہی خائی دے رہے تھے اس نے گھٹنوں کے بل جھوک کر ایک پھانک اٹھائے اسے اُلٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر واپس رکھ دی ابھی مکمل طور پر خوش کونے میں مزید ایک دن باقی تھا اس نے واپسی کے لیے اٹھتے اپنے گھٹنوں سے نادیدہ گرب چھاڑی اور سست روی سے ہمارت کے اندرونی اسے کی طرح بڑھ گئے زبیدہ خانم کی ظہور کی نماز کا وقت ہو رہا تھا اور اس نے انہیں وضو کروانا تھا اس نے قدم ان کے کمرے کی طرح بڑھا دیئے وہ بیٹ پہ نیم دراز تھی اور اشیاء ان کے بازو دبا رہی تھی دارین کو دیکھ کر وہ عدب سے پیچھے اٹھ گئی آؤ بہو خانم اس کو دیکھ کر زبیدہ خانم نے مذکرا کر کہا تھا آپ کی نماز کا وقت دو رہا ہے ماں اس نے آگے بڑھ کر ان کی ویل چیر آگے کی اور انہیں اس پر بٹھانے لگے اشیاء نے بھی اس کی مدد کی تھی وہ آہستہ آہستہ انہیں لے کر غسل خانے کی طرح بڑھ گئی اپنے ہاتھوں سے جب وہ انہیں وضو کروا رہی تھی تو وہ اس کا چیرہ غور سے دیکھ رہی تھی خانوں میں ہلکی پلکی سونے کی بالیاں گردن کے گرد سنجیر جس میں ایک خوبصورت اور پیچیدہ ریزائن کا لاکٹ جھول رہا تھا جس کے اندر دو خوشنما پھول باہم ملے ہوئے تھے دونوں کلائیوں میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے یہ زیورات اس نے ہمیشہ پہنے ہوتے تھے یہاں تک کہ سوتے وقت بھی اور زبیدہ خانم کو ان کے آواز بہت اچھی لگتی تھی بس جب بھی ان کے کہیں آس پاس ہوتی اس کے کنگن کی کھنکنہ ہٹ انہیں اس کی مجودگی کا پتہ دیتی تھی اور جب جب وہ اسے اپنے گرد دیکھتی نحال سی ہو جاتی اس کی خفقی جائز بھی تھی حیدر کا کہنا تھا کہ وہ بہت کم عمر تھی مگر انہوں نے اس کی ایک نئی چلنے دی اور اسے منع کر دم لیا تھا اور اب فخر ہوتا تھا وہ بہت سمجھدار اور باشعور لڑکی تھی پیار سنجید کی اور شوخی تو اس میں نام کنا تھی ہر کام کو مقررہ وقت پر کرنا اور پھر ہمیشہ ان سے اجازت لے کر کرنا اس کی عادت تھی اس کی آنے سے پہلے وہ ایک کمرے تک محدود تھی ہاں شام کے وقت ذرا دیر تک کے لئے اشیاء کے لئے ساتھ باہر آجائے کرتی تھی مگر دارین کے آنے کے بعد ان کے اوقات کار میں فرق پڑ گیا تھا وہ انہیں ہر معاملے میں اولیت دیتی تھی کھانے پکانے کی ترقیبیں ان سے پوچھتی اور این ان کے مطابق کھانا بناتی گھر کے امور میں اس کی دلچسپی دیکھنے لائک ہوا کرتی تھی اور انہیں کبھی محسوس نہ ہوا تھا کہ دارین کو در حقیقت کچھ بھی کرنا نہ آتا تھا اس نے اپنی یہ لائل میں اور گھر کے کاموں سے دوری کو اپنے شوق اور لگن کے پردے میں اس طرح چھپایا تھا کہ ان جیسے جہندیدہ خاتون بھی نہیں جان پائی تھی دارین نے ان کے اوقات کار کو بڑی خوبی اور خوبصورتی سے بدلا تھا اس نے دوبارہ انہیں ایک بند کمرے سے باہر نکال کر گھر میں ان کا خویہ ہوا یا چاکو چبن کردار بحال کیا تھا اس نے ہر کام میں انہیں اویلیہ دے کر اپنا مقام حاصل تو کیا ہی تھا مگر انہیں بھی مصروف کر لیا تھا غرض یہ کہ انہیں اپنی بہو سے کوئی شکایت نہ تھی وہ اسے سجا سورہ دیکھ کر خوش ہوتی تھی اور اسے بہو خانم کہنے کے باوجود اسے اپنی بیٹی تسلیم کرتی تھی رات کے تقریباً سات بجے کا وقت تھا آج جی اس نے زبیدہ خانم کے حکم پر سردیوں میں استعمال ہونے والے لہافوں کو دھوپ لگوائی تھی شنیل اور شنگائی کے خوبصورت اور پھولدار لہاف ملازمہ کے ساتھ مل کر سمیٹھ تھے اس کی کمر دھوری ہو گئی تھی مگر اب موسم بدر رہا تھا سو ان کی ضرورت تھی مگر سونے سے پہلے روزانہ کے معمول کے مطابق وہ ان کے پاؤں دبانے کے لیے آہ موجود ہوتی تھی جب بھی ٹیلی فون بجنے لگا یہ پی ٹی سیل تھا جو کہ زبیدہ خانم کے کمرے میں لگا تھا اور ان کے سرحانے رکھا رہتا تھا انہوں نے فون اٹھا لیا اور آواز سنتے ہی ان کا چیرہ کھل اٹھا حیدر کا فون تھا اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے اس سے پتا تھا کہ اب یہ بات لمبی چلے گئے اور زبیدہ خانم کو ہمیشہ تنہائی میں حیدر کا فون سننے کی عادت تھی مگر انہوں نے آج فون پہلے دارین کی طرح بڑھا دیا لو پہلے تم بات کرو دارین نے سوست ہاتھوں سے پون تھام لیا اسلام علیکم اس کی آواز آہستہ تھی فالیکم السلام کیسی ہو بہت رسمی سا لرجہ تھا ٹھیک ہوں آپ وہ بدکت تین لفظ بول پائی تھی میں بھی ٹھیک ہوں ماں کیسی ہیں وہ فارن سے ان کے متعلق سوال کر رہے تھے وہ بلکل ٹھیک ہے ان کا خیال رکھتی ہونا باہروب آواز جی کوشش تو پوری کرتی ہوں گر بڑایا وہ جواب کوشش نہیں چاہیے مجھے عمل چاہیے وہ سرد موری سے بولے تھے تارین کی ہنٹ کچھ کہنے کی جد و جہن میں کپ کپا کر رہ گئے ماں کو فون دو انہوں نے کہا تو نامعلوم کیوں اس سے لگا کہ ان کے انداز میں ناغواری تھی اس نے فون ان کی طرح بڑھایا اور اٹھ گئے سات بجے کے بعد رواج کے مطابق سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے اپنے کمرے میں آ کر اس نے چاروں طرف نگاہ دڑائے شیش محل کے مالے کا کمرہ ویسا ہی شاندار اور پورے سرار تھا وہ دروازہ بند کر کے بستر پر آ کر بیٹھ گئے اس کے چہرے پر عجیب سی لا تلکی اور گہری سوچ کے اثار تھے اس نے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو سمیٹ کر جھوڑے کی شکل میں باندھا اور اٹھ کر ایک طرف بیٹھ گئے کچھ دیر بعد جب واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں کچھ صفحات اور ایک ڈائری تھی اس نے ایک صفحہ ڈائری کے اوپر رکھ کر ہاتھ میں کچھی پینسل پکڑ لی اور پھر اس کی مخروطی انگلیاں چلنے لگے اور جب اس نے ایک گھنٹے کے بعد سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر تھکن رکم تھی اس نے ڈائری کھولی اور کچھ لکھنا شروع کر دیا کم و بیش چار صفحات لکھنے کے بعد اس نے وہ صفحہ ڈائری کے نیچے دبایا اور دونوں چیزوں کو بیٹ پر رکھ کر خود غسل لینے کے لیے چلی گئی ٹائری کے نیچے دیئے کاغذ پر سے دو نراز آنکھیں جھانک رہی تھی ان آنکھوں سے اوپر اور فراغ پیشانی پر بڑی نمائی شکن تھی اور یہ ناگواری کے تاثر سے لبریس چیرہ حیدر چودری کا تھا گوڑے پر سوار شہزادے کے سر پر مجود اس کے سنہرے تات سے پورتی کرنے شہزادی کو مسہور کر رہی تھی وہ کسی مکنہ تیسی طاقت کے ذریعے سر اس کی طرف بھڑتی چلی گئی ارد گرد کے مناظر اس کی ذہن سے مہب ہوتے گئے اسے احساس بھی نہ ہوا کب اس نے ہاتھ شہزادے کے ہاتھ میں دے دیا اس نے دودھ پتی کا کپ ماں کے آگے رکھا تو گیلے وال آگے چھکائے تھے انہوں نے اس وقت تو اسے کچھ نہ کہا تھا مگر رات جب وہ انہیں دپانے کے لیے آئے تو وہ اسے ٹوک گئی تھی بہو خانم انہوں نے کہا جی ماں جی وہ رکھ کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی لڑکیوں کے کھلے بال مجھے پسند نہیں آج کے بعد جب بھی نہاؤ بال اپنے کمرے سے ہی باندھ کر باہر آنا انہوں نے دو جملوں میں بات ختم کر دی تھی اس نے خاموشی سے ان کی بات سنی اور تابداری سے سر علا دیا تھا اس کے بعد انہوں نے کبھی اس کے بال گیلے اور کھلے نہ دیکھے تھے اس نے دن میں نہانا ہی چھوڑ دیا تھا رات سونے سے پہلے وہ نہاتی اور حیدر کی صورت آنکھوں میں سموش سو جاتی بہت دفعہ اسے عجیب لگتا اور بہت دفعہ چنجلاہٹ بھی ہوتی تھی جب کسی صبح آنکھ کھلنے پر وہ انہیں اپنے ساتھ نہیں دیکھتی تھی وہ باب مراد ہو کر بھی پی مراد تھی اس نے رات کو کھانا بناتے ہوئے ایک نظر سہن میں دڑائی جہاں سے بھولا بسرا راہی تحال لا پتہ تھا ماں نے کہا تھا آج وہ آ رہے تھے بہت خاص تیاریاں کی جا رہی تھی ان کی پسند کے کھانے بنائے گئے تھے دارین انہیں انتظامات کو آخری بار دیکھنے آئی تھی واپس جانے کے لئے قدم اٹھاتے اس نے ماں کے کمرے کی طرف دیکھا جہاں عشاء موجود تھی اور مطمئن سی ہو کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئے کمرے میں موجود آئینے کے سامنے آگئی ماں کی خواہش تھی کہ آج وہ بہت سا ہار سنگھار کرے وجہ صاف ظاہر تھی آج شادی کے بعد وہ پہلی بار آ رہے تھے اسی لئے اس نے دل بھر کر سنگھار کیا تھا وجہ صرف ان کی خواہش کا اعترام تھا ورنہ وہ آگاہ تھی کہ وہ یہ سارا سج دھج دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہ رکھتے تھے اس نے بری کا ایک خوبصورت کامدار چوڑا پہنا تھا رونٹوں پر شوخ سرخ لپسٹک لگائی تھی جس نے اس کے حسن کو دو آتشا کر دیا تھا بال جوڑے کی شکل میں بندے تھے اسے چھٹکا لگا وہ اتنے سارے دنوں بعد آ رہے تھے اور وہ سارے دن اس نے کیسے گزارے تھے اس نے یاد کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اس نے کچھ دیر بعد ماں کے کمرے سے بلاوا آ گیا اور اس وقت شام ڈھل رہی تھی جب اس نے اندر قدم رکھا تھا وہ بلکل سامنے تھے فراون ٹوپیس پہنے کرسی ان کے قریب رکھے بیٹھے تھے چہرے سے سفر کی تھکان بازے تھی ماں کی آنکھوں میں خوشی بھری نمی تھی اور حسب توقع ان سے گلے شکوے کر رہی تھی کہ وہ اتنے دنوں بعد آئے تھے اور وہ تابداری سے سر جھکائے سن رہے تھے جب اس نے سلام کیا تو انہوں نے انتہائی سرسری نظر سے اسے دیکھ کر رسمی جواب دیا اور پھر سے ماں کی طرف متوجہ ہو گیا ماں نے داری ان کو کھانا لگانے کا کہا تھا وہ ساری لاکر واپس مڑ گئے جب میز پر کھانا چنا گیا تو وہ ماں کے ساتھ پالی کرسی پر بیٹھے تھے جو کہ نہائیت اسرار سے ان کی پلیٹ میں مکلف کھانے ڈالتے ہوئے بڑے فخر سے انہیں بتا رہی تھی کہ یہ ان ماہو اقسام کے کھانے ان کے لئے ان کی بہو خانم نے بنائے تھے اور وہ بس سر ہلاتے ہوئے ہلکا پھلکا لے رہے تھے وہ اپنی غزا کے معاملے میں ازہد موتاد تھے اور دارین کی پلیٹ میں ابلی ہوئے سبزیاں تھیں جن میں کالی مرچ کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا اور آدھی روٹی اس کے ہاتھ میں تھی جس میں سے بامشکل چار نوالے لیے گئے تھے یہ سلسلہ جلد ہی اختتام پذیر ہو گیا کیونکہ حیدر کو آرام کرنا تھا اس لئے دارین دستر خوان اٹھوانے میں لگ گئے بچے ہوئے کھانے کو محفوظ کر کے اس نے ملازمہ کو برطن دھونے پہ لگایا اور خود سبز چائے بنا کر ماں کے کمرے کی طرف چل پڑی منظر اس بار پہلے سے زیادہ مختلف تھا انہوں نے لباس تبدیل کر لیا تھا وہ نسبتہ نے کرام دے شلوار کرتہ میں ملبوس تھے اور یہ دیکھا دارین کو بہت حیرت ہوئی کہ وہ ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے اس نے تپائی پر ہاتھ میں پکڑی ٹری رکھی اور اسی خاموشی سے واپس مڑ گئی یہاں اس کی ضرورت نہیں تھی ماں کو اپنے اور حیدر کے درمیان کوئی دوسرا پسند نہیں تھا وہ تو ان کی فون کال میں کسی دوسرے کی مجود کی برداشت نہیں کرتی تھی جبکہ اب تو وہ خود مجود تھے دارین نے قدم اپنے کمرے کی طرح بڑھا دی ایک نظر سارے کو دیکھا ہر چیز اپنی جگہ مجود تھی صاف ستری اور مکمل اس نے ان کا اتارا ہوا لباس دیکھا اور نہ جانے کیا سوچ کر اس نے سفیش شرٹ الگ کر لی باقی لباس دھلنے کے لیے رکھ کر اس نے اپنے آپ کو آخری بار آئینے میں دیکھا اس کی لپسٹک کافی مدھم پڑ چکی تھی وہ مزید کوئی تبدیلی کی بگر بیٹ کی طرف چلی آئے مجود و روشنی مدھم ہو چکی تھی اسے یکلخت یاد آیا کہ وہ تنہا نہیں تھی اس نے گردن موڑ کر دیکھا بیٹ کے دوسرے سرے پر وہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور ان کے ہاتھ میں چلتا ہوا سگریٹ تھا اسے جاگتے دیکھ کر انہیں گردن موڑ کر اسے دیکھا ان کی نظریں نہیں تھی کوئی کوئی کا ٹہرا تھا جس میں وہ جواب دیتی اس نے یکدب اپنی غلطی کا حساس ہوا تھا اس نے یقیناً غلط کیا تھا ہواس باختگی سے بولی تھی انہوں نے جواب دینی کے بجائے ہلکہ سر کو خم دے کر گویا اجازہ دے دی وہ دوبرٹہ سنبالتی ہوئی آگے بڑھ گئی واش بیسن کے آگے کھڑے ہو کر اس نے پیہ در پہ کہیں چھپا کے مو پر مارے پھر ٹیشو سے لپسٹک ساف کرتے ہوئے باہر نکل آئے اس نے دوبرٹہ سر پر ٹکایا اور ان کے پاس چلی آئے انہوں نے اسے پاس بیٹھتے دیکھ کر سگرٹ راخدان میں مسل دیا آج بھی پہلے دن کی طرح اس کی نظریں چھوکی تھی حیدر نے دیکھا اس کے لبوں پر مدہم ہوتی سرخی تھی انہوں نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اوپر اٹھا دیا اس کی پل کی ہلکہ سا لرزی اور گالوں پر جھکت گئی دارین انہوں نے بہت مدہم آواز میں اسے پکارا تھا جی اس کی آواز کسی غار سے نکلی تھی مسکرا کر دکھاؤ نا انہوں نے یوں فرمائش کی جیسے وہ چابی سے چلنے والی گڑیا ہو دارین کے ہنٹ مذکرانے والے انداز میں کھنچ گیا مگر اس کے آنکھوں کے پیچھے پانیوں کے کہیں سلاب تھے جو باندے گئے بند کے ہاتھوں مجبور تھے اور جن سے شیش محل کا مالک بلکل بے خبر تھا اور اسی بے خبری میں انہوں نے اسے قریب کر لیا تھا اور اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا مہاں تم سے بہت خوش ہیں وہ کہہ رہتے ہیں لفظوں کا گھلا گھونٹ دیا تھا اور اس وقت وہ تین ماہ سترہ دن کے بعد پھر سے اس شہزادے کے بازوں میں تھی بلکل کسی گڑیا کی مانت جو کسی زدی بچے کے ہاتھ لگ جائے اور وہ اسے کھلتے کھلتے اسے توڑ پھوڑ دے اور اگلی صبح جبکہ وہ جاگ رہی تھی اس وقت تحجد کی ازان ہو رہی تھی اور اسی علم تھا کہ اسے ماں کو وضو کرانا تھا مگر وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے پڑی رہی کیا تم جانتے ہو میں تمہارے قریب ہوں اور پھر بھی بدنصیب ہوں اسے ان سے بہت سی باتیں کرنا تھی اسے انہیں بتایا تھا کہ اس نے اتنے سارے دنوں میں انہیں کتنا یاد کیا تھا اسے انہیں اپنے ویران دن اور بے خواب راتوں کے درد بتانے تھے اسے ان کے لئے بہت سا ہنسنا تھا اور اسے ان کو دکھانا تھا کہ بھلے ہی اس کا ہاتھ کہیں بار جلا تھا مگر یہ سب کھانے اس نے کتنے شوق سے ان کے لئے بنائے تھے اسے انہیں بتانا تھا کہ وہ قطعین بھی کم گو نہیں ہے وہ کتنی شوق چنچل اور کتنی زندہ دیل ہے ہاں ابھی تو اس نے ان سے بہت سی باتیں کرنا تھی جب اسے بتا چلا کہ وہ اگلی صبح واپس جا رہے تھے تو اس کے اندر ہندیرے اتر آئے خاموشیوں کا پہرہ کچھ اور بھی گھن گھور ہو گیا تھا ناشتے کی میز پر اس کے لب کچھ مزید سختی سے بھینچے ہوئے تھے ماں ان سے باتیں کرنے میں مصروف تھی اور اس نے رات کی طرح اب بھی چند نوالے لیے اور خود کو کچھن میں مصروف کر لیا دوپہر کا وقت تھا جب وہ کہیں باہر سے آئے تھے ہمیشہ کی طرح یہاں بھی بہت مصروف ہوتے تھے گاؤں کے افراد کا ملنے کے لیے تانتا بندھا رہتا تھا پھر انہیں بابا کے ساتھ زمینوں کے معاملات بھی دیکھنے ہوتے تھے وہ ان کے لیے چائے لے کر آئی تھی جب وہ بیٹ پر نیم دراز سگرنٹ سلگا کر بیٹھے تھے وہ عجیب سے شش و پنج میں کھڑی انہیں دیکھنے لگی پھر کچھ جھجک کر نظریں جھکا کر ہونٹ کاٹنے لگی انہوں نے اسے کھڑے دیکھا تو ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا وہ شکر کرتی بیٹھ گئے وہ مجھے بات کرنا تھی اس کے دھیمے لہجے میں جانے کیا تھا کہ وہ چونگ سے گئے تھے کونسی بات انہوں نے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر نظر جمائے کہا تھا اسے نظر نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے آپ جا رہے ہیں اس نے بہت حمد اور حوصلے سے بل آخر پوچھ ہی لیا تھا انہوں نے جواب ہے نظر اٹھا کر اسے یوں دیکھا جیسے اس کے سوال کی سمجھ نہ آئی ہو آپ اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں ابھی مجھ جائیے نا مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے بھرائی ہوئے لہجے میں کہتی آخر پر رو پڑی حیدر یکٹک اسے دیکھ رہے تھے ان کے چیرے پر شدید حیرت سبت تھی دائرین کو یکدم سے اپنی غلطی کا احساس ہوا شاید اس نے غلط بات کہہ دی تھی یا غلط موقع پر کہہ دی تھی یا شاید غلط آدمی سے کہہ دی تھی اسے اپنی غلطی کا احساس تو ہو چکا تھا مگر غلطی سمجھ نہیں آ رہی تھی مستضاد حیدر کے چیرے کے تاثرات سے اس نے اندازہ ہوا کہ تیر کمان سے نکل چکا تھا اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا انہوں نے ہاتھ میں پکڑا موبائل ایک طرف رکھا سگریٹ کی راہ کو راہ دان میں چھڑکا اور ایک گہرہ کش لے کر دھوہ فضاء میں چھوڑ دیا دارین کے حساب دن گئے اس نے ساکت نظروں سے یہ سارا واقعہ دیکھا ان کا یہ پرسکون انداز اس کے لیے بڑا عجیب تھا انہیں کوئی رد عمل دینا چاہیے تھا مگر وہ کسی بھی قسم کے تغیر سے مبرا تھے انہوں نے دائیں ہاتھ اس کے شانے پر رکھ دیا دارین نے چونکر انہیں دیکھا اس گرفت میں کسی قسم کی نرمی اور انچ نہ تھا اس کا دل عجیب سے انداز میں ڈوبا سنو دارین ایک عورت ہو کر اتنی بے قراری عورت اپنے وقار اور حد میں ہی اچھی لگتی ہے جذبات سے اس قدر مغلوب ہو کر خود پر قابو نہیں رکھ سکتی ان کا سرد لہجہ اور آگ کے شولوں کی مانت جلتے وہ الفاظ دھر دھر دارین کو جلا گئے اتنی توہین اس قدر زلت کاش وہ شخص کو دوبارہ کبھی اپنی صورت نہ دکھا پائے اپنے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے انتہائی دل سے دعا کی تھی اپنی سطح سے اس قدر گرنا کیا کہوں تمہیں تربیت کی کمی یا نفس کی کمزوری انہوں نے بے رحمی سے بعد تربیت پر ختم کر دی تھی دھرین کی ٹانگیں لرزنے لگی بہت سی بے اکتیار سسکیاں اس کے لبوں سے حضاد ہوئی تھی جب انہوں نے ہاتھ اس کے کندے سے ہٹا لیا بیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگا کر وہ پھر سے سگرٹ سلگا رہے تھے جب وہ بامشکل وہاں سے اٹھی اور اندوں کی مانی دیوار سے ٹکراتی ہوئی ملحق کمرے کی طرف بھاگ گئی کامتی انگلیوں کے ساتھ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا تھا اور پھر جیسے ضبط کا دہانہ کھل گیا وہ زور زور سے رونے لگی مگر پھر اس خوف سے کہ کہ کہیں آواز باہر نہ چلی جائے اس نے سکتی سے اپنے ہونٹروں پہ اپنے دونوں ہاتھ جمع لیے وہ اسے کیا سمجھتے تھے اسے حساس ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک مستقل پشتاوا اس کے اندر گھر کر گیا وہ اسے اتنا ہلکا اتنا بے وقت اور حکیر سمجھتے تھے اسے لگا وہ کبھی ان سے آنکھ نہ ملا سکے گی شہزادی کو اشنبی دیسوں کی سیر کا ازہد شوق تھا اور جب شہزادہ اسے اپنے ہمرا پروپالے سفید خوبصورت گھوڑے پر سوار کر کے بادلوں میں انچا سے انچا لیتا گیا تو اس اشنبی مگر دلکش اور حیران کن دنیا نے اپنی خوبصورتی سے اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا اسے اسپر کر لیا تھا وہ ہنس رہی تھی کھل کھلا رہی تھی وہ خوش تھی بہت خوش مگر پھر رات ہو گئی تم نے دیکھا دارہ میرے ساتھ کیا ہوا آنکھوں میں آنسو لیا اس نے بھائی کو دیکھا جو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پریشان ہی نہیں مستری بھی ہو گیا تھا تم رو مت بس تم چپ کرو نا وہ اپنے ندم ہاتھوں سے اس کا چیرہ صاف کرنے لگا تم اس سے کبھی بات مت کرنا بس اور اس اگر وہ بلائے بھی تو اس کے پاس مت جانا وہ اسے سمجھا رہا تھا مگر وہ کچھ کہنے لگی جب دارہ نے اسے ٹوکا وہ گندہ ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے وہ تمہیں مارتا ہے تارہ نے انتہائی دوخی انداز میں اس کا ہاتھ لا شعوری طور پر مضبوطی سے تھاما جیسے اسے کہیں نہ جانے دینا چاہتا ہو اسی اثنا میں باہر سے آواز آنے لگی اس کا ہاتھ دارہ کے ہاتھ میں قسمس آیا تھا مجھے جانا ہے تارہ مجھے جانے دو وہ زرد رنگ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے دروازے کو بھی دیکھ رہی تھی جہاں سے ہاں لمحہ کسی کے آ جانے کا خطرہ تھا نہیں میں نہیں جانے دوں گا وہ زیدی انداز میں بولا تھا گریفت اس کے ہاتھ پہ کچھ مزید مضبوط کی تھے آواز پھر سے آئی تھی اس نے یک دم سے ہاتھ کی گریفت سے ازاد کروایا اور باہر بھاگ گئی عجب ہے رنگ چمن جا بجا اداسی ہے مہک اداسی ہے باد سوا اداسی ہے نہیں نہیں یہ کس نے کہہ دیا تم سے میں ٹھیک تھاک ہوں ہاں بس ذرا اداسی ہے تمہیں ملے جو خزانے تمہیں مبارک ہو میری کمائی تو یہ بے بہا اداسی ہے اس نے ہر طریقے سے انہیں منانے کی کوشش کی تھی ایک سرخ رنگ کے کاغذ پر بہت خوبصورت پھولوں کا سکیچ بنا کر معافی کی درخواہت لکھ کر رات ان کے آگے رکھ دیا تھا جسے انہوں نے دیکھے بغیر ایک طرف کر دیا وہ شخص خاموشی کی مار مارنے میں کس قدر طاق تھا اس نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ یوں ہو گیا کہ جیسے بہرے ہوں اور تسلی سے سگریٹ پیتے ہوئے اپنے موبائل پون پر مصروف رہے اور ان کی خاموشی نے دارین کو ازہد خوف زدہ کر دیا تھا کیا وہ اب کبھی اس سے بات نہ کریں گے اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی دسویں دفعہ اپنی بہتیویاں آنکھوں پر چھینٹے ڈالتے ہوئے خود سے سوال کیا تھا اور پھر حراسہ ہو کر رو دی اس کے حساب ٹوٹ رہے تھے کس قدر گناہگار اور بری تھی وہ جانے کیوں اسے گھن آئی تھی اور کپڑے بدلنے کے بعد وہ کمرے میں جانے کے بجائے وہی زمین پر بیٹھ گئے اور جب اسے اپنی ماں کی باتیں یاد آئی تو اسے رونا آیا تھا وہ تو پہلی بار میں ہی ماں کی تربیت پر انگلی اٹھوا بیٹھی تھی اسے بے تہاشا رونا آ رہا تھا اب کیا ہوگا کی گھنٹی مستقل اس کے حساب پر برس رہی تھی مگر حیرت انگیز بات رات سوتے وقت ایک ہی بستر پر بستر پر دور تک پھیلا دیا اور جب اس کو ہنسنے کا کہا تو وہ بھی بس بھول کر کھل کھلا دے پگلی یہ نہیں جانتی تھی کہ مرد کی صبح اس کی رات سے کتنی مختلف ہوتی ہے اگلی صبح وہ چلے گیا اسی طرح اشنبی اور سرد مہر سے اور ان کے جانے کے بعد اگلی رات وہ ان کے سفیش شٹ کو سینے سے لگائے بھینچی بھینچی سسکیوں سے روتی رہی تھی وہیں سفیش شٹ جو اس نے چھپا لی تھی اور جس سے ان کی خوشبو آتی تھی بڑی سہر انگیز اور باروب مہنگ جو اسے دیوانہ کر دیا کرتی تھی شہزادی نے ہندیرے سے غبرا کر شہزادی کو دیکھا تو حیرت و خوف سے منجمت سی ہو گئی وہاں تو کوئی اور ہی تھا شہزادی کی جگہ اب ایک پتصورت اور خوفناک دیو دیوزاد کھڑا تھا جس کے خونی پنجے لمبے دانت اور لہو رنگان کے شہزادی کا ننہ سا دل سہما گئی تھی آٹھ سالہ وہ نننی لڑکی مسلسل گھاس پر بھاگ رہی تھی بہت تیز بھاگتے بھاگتے اس نے پھولے ہوئے سانسوں کے ساتھ یک دم رکھتے ہوئے ایک درخت کے تنے پر ہاتھ رکھ کر سانس پہال کرنے کی کوشش کی تھی جب پیچھے سے یک دم دارہ نے اسے دبوچ لیا وہ پکڑی جا چکی تھی دارہ زور زور سے جوش میں آ کر چلا رہا تھا وہ شکست خوردہ اسے انداز میں یک دم ہنستی چلے گئے دارہ بھی ہنس رہا تھا وہ ایک بار پھر اسے ہرانے میں کامیاب ہو گیا تھا وہ ہمیشہ جیت جاتا تھا سب ٹھیک نہیں تھا سب ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا تھا وہ جیسے خود سے جنگ لڑتی نرحال ہو رہی تھی شیش محل اسے راس نہیں تھا وہ ہنس نہیں سکتی تھی وہ کھل کھلا نہیں سکتی تھی ہاں وہ بس رو سکتی تھی جو کہ وہ روتی تھی بہت زیادہ روتی تھی راتیں گزرتی نہ تھی راتیں عذاب تھی اور دن بزرخ جیسے مگر شیش محل میں تو سب ٹھیک تھا سب بہت اچھے تھے پھر غلطی کہاں تھی اسے جیسے سمجھ نہ آئی تھی پہلی غلطی اس کے ہاتھوں تب ہوئی جب ولیمے کے بعد پہلا باقاعدہ خانہ کھاتے وقت اس نے اپنی پسند کا چار گوش دیکھ کر بہت خوش ہو کر اپنی پلیٹ میں ڈالنے کی یہ چمچ اٹھایا تھا جب اس نے اپنی ساس کو دیکھا جو بڑی حراؤنیت سے اپنی بہن فردوس خانم سے مخاطب تھی کہ جو لوگ خاندانی ہو اور جن کی تربیت اچھے ہاتھوں میں ہوئی ہو ان کا پتہ خانے کی میز پر چلتا ہے جب وہ پلیٹ بھر کر گوش ڈالتے ہیں الفاظ تھی یا زہر میں بوجی سوئیاں اس کے پیر لرز اٹھے اسے لگا یہ بات صاف اسے سنائی جا رہی تھی حالانکہ ایسا نہیں تھا اس نے چمچ وہی رکھ دیا اور اس دن کے بعد اس نے مرگن خانوں اور گوشت کے مختلف اقسام کی خانوں کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا کیونکہ آخر سوال تربیت کا تھا وہ کس طرح اپنے ماں کو قصور وار ٹھہرا سکتی تھی اس دن کے بعد وہ بھی ماں کے لیے بنائی جانے والی ابلی سبزیاں ڈالے اور پرہیزی کھانا کھانے لگی جب انہوں نے اسے ٹوکا تو اس نے بڑی خوبصورت سے انہیں ٹال دیا انہوں نے نئی نویلی دلہن سمجھ کر زیادہ زور نہ دیا کہ کہیں برا ہی نہ مان جائے اور یہ کیسا عجیب اور ظلط امیز تذکیہ نفس تھا جسے کرتے وہ نڑھال ہوتی جاتی تھی بہت دفعہ یوں ہوتا کہ مان کی ٹانگیں دباتے اور ان کے سونے سے پہلے والے معاملات نمراتے نمراتے اپنا رات کا کھانا بھول جاتی اور گئی رات اپنے کمرے میں بھوک سے بلگتے ہوئے اسے بے تہاشا رونا آتا کہیں مرتبہ وہ سوچتی کہ جا کر کچن سے کھانا نکال لائے مگر پھر وہ خوف اس کے ذہن میں پنجے گار لیتا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ کیا سمجھیں گے کہ وہ اس قدر بھوکی تھی کہ راتوں کو ٹوٹ کر کھانا کھاتی تھی پھر بہت بار ایسا ہوا کہ اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ پہلے سے اپنے کمرے میں کچھ رکھ لے کچھ خوش کھانے والی چیز کوئی پھل وغیرہ مگر یہ سوچ بھی عمل سے محروم رہی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر کسی کو پتا چل گیا تو اور یہ کس قدر عجیب بات تھی کہ وہ شیش محل کے اکلوتے وارث کی بیوی تھی اور اس کے پاس خرچ کے نام پر ایک روپیہ تک نہ تھا شادی میں جو سلامیاں اسے جمع ہوئی اور اس نے جون کی تو اپنی ساس کے آگے رکھ دی اور اس کے بعد کسی بات کا تا پتا نہ تھا حیدر شادی کے بعد دو دن کے لیے گھر آئے تھے اور انہوں نے بھی اس متعلق اس سے کوئی بات نہ کی اور نہ ہی کوئی نوٹس لیا تھا ان کے پاس اپنے ہی بکھیڑے کم نہ تھے اس نے سوچا تھا اب کی بار وہ آئیں گے تو وہ کتن ان سے بات نہیں کرے گے لیکن پھر وہ خود ہی اپنی سوچی ہوئی بات پہ ہنس پڑی وہ بھلا اسے کب کوئی بات کرتے تھے دارین کو پتا نہیں آیا یاد نہیں آیا کہ ان دونوں میں انہوں نے ایک دفعہ بھی اس کا حال پوچھا ہو اسے یاد آیا وہ تو اسے بات ہی نہ کرتے تھے رات کو جب کمرے میں سوتے تو سونے سے پہلے کا سارا وقت سگریٹوں اور موبائل کی نظر ہو جاتا اسے بہت عجیب لگتا سگریٹ کے دھومے سے اس کا دم گھڑتا تھا مگر وہ اعتجاج کا ایک لفظ بھی بولنے کی مجاز نہ تھے وہ جیسے اس کے وجود سے کتن بے خبر ہوتے تھے اور وہ کروٹوں پہ کروٹیں بدلتی نرحال سی ہو جاتی سارے دن کی تھکن کے بعد نین سے بند ہوتے آنکھ کے لئے وہ کبھی کسی چیز پر نظریں جمع کر سوچتی کہ آخر ان کی نظر کرم کب ہوگی اس پر اور اکثر یوں ہوتا کہ جب وہ نیم گھنودگی میں چلی جاتی تو یک دم سے ان کا فون بجنے لگتا اور وہ بڑے انہماک سے فون اٹھا کر انگلیش میں بات کرنے لگتے نیپا تولا شستہ اور خوبصورت لہجا وہ حرانی سے سنتی رہتی خواہ اسے سمجھ نہ آتی تھی مگر پھر بھی وہ انہیں سنتی رہتی اور ہر بات اپنے یاداشت میں محفوظ کرتی جاتی تھی اسے ان کی آواز بہت اچھی لگتی تھی خواہ وہ کسی اور سے ہی کیوں نہ مہوے گفتگو ہوتے اور جب وہ موبائل ایک طرف رکھ کر کمرے کے روشنی بند کر کے اس کے قریب آتے تو ہندیرے میں اس کا دل ڈوبنے لگتا اسے ہندیروں سے وحشت ہوتی تھی مگر یہاں بات خواہش اور ضرورت یا احساس کی کب تھی یہاں صرف ان کی مرضی چل دی تھی وہ صرف ایک بے جان پتلی تھی دونوں میں بے پناہ فرق تھا وہ صرف ان سے عمر کے لحاظ سے ہی چھوٹی نہیں تھی بلکہ وہ قدو کامت کے لحاظ سے بھی ان کے آگے ننی گریہ سے تھی با مشکل ان کی کونیوں سے کچھ اوپر تک آتی تھی دبلی پتلے سے اور چہرے پہ بے انتہا معصومیت لیے وہ ان کے پہلوں میں کھڑی ہوتی تو کیا کامت ڈھاتے اور یہ کتنی عجیب بات تھی کہ اتنی کم عمری روح و معصومیت لیے جب وہ ان کے واضحوں میں ہوتی تو ان کے انداز میں کوئی نرمی یا احتیاط نہ ہوتی تھی وہ مزاجن کرخت اور سرد مہر تھے یا شاید صرف اسی کے لیے تھے اسے کچھ پتہ نہ تھا وہ اتنے انجان اور اجنبی تھے کہ بہت دفعہ وہ سوچتی اگر وہ مر جائے تو شاید تب بھی وہ اس اجنبیت سے ماں سے کہیں گے کوئی بات نہیں اس طرح کے چھوٹے موٹے حادثے زندگی میں ہوتے رہتے ہیں اور یہ سوچ اسے لرزا دیتی اور پھر سوچتی اس کی شادی حیدر چودری سے کب ہوئی تھی اس کی شادی تو اس گھر سے ہوئی تھی اور وہ باخوبی اس گھر سے اپنا رشتہ نبھا رہی تھی ہاں واقعی اسے بس شیش محل سے بہایا گیا تھا وہ اتنی بے خبر تھی کہ نہیں جانتی تھی کہ انہیں کیا پسند تھا اور کیا نہ پسند وہ کون سا رنگ پہننا پسند کرتے تھے کیا کھانا پسند کرتے تھے اور کیا سوچتے تھے وہ اسے کیسا دیکھنا چاہتے تھے اسے بس اتنا پتا تھا کہ انہیں اس کا بننا سبرنا پسند نہیں تھا اور بس اس سے زیادہ وہ کچھ نہ جانتی تھی اس نے نم آنکھوں سے ڈائری بند کر دی اور پھر بے جان ہاتھوں سے ایک تصویر اٹھا لیں اس میں اسلام آباد کے پہاڑی علاقے کا خوبصورت منظر تھا اس تصویر کے پیچھے بھی ایک مکمل کہانی تھی اس سے یاد آیا جب بڑے ماموں کے بڑے بیٹے یعنی سجاول بھائی کی شادی ہوئی تھی تو وہ نگینہ بھاوی کو گھومانے کے لئے اسلام آباد اور مری لے کر گئے تھے یہ اسی جگہ کی تصویریں تھیں اور جب اس سے پتا چلا تھا کہ اس کے ہونے والے شہر بھی اسلام آباد میں تائنات تھے تو اس نے چپکے سے ان کی تصویر میں سے ایک تصویر نکال لی تھی اس تصویر میں صرف اس پہاڑی علاقے کا منظر تھا اور پس منظر میں ڈھیر ساری امارات تھی وہ شادی سے پہلے اکثر اس تصویر کو دیکھ کر سوچا کرتی تھی کہ وہ بھی انہی امارتوں میں کہیں رہتے ہوں گے اور یہ سوچ کر اس کے اندر ایک عجیب سی خوشی بھر جائے کرتی تھی اس نے سوچا تھا کہ وہ ان سے ضرور فرمائش کرے گی کہ وہ اسے بھی اسلام آباد لے کر جائیں وہ بھی چاہتی تھی کہ وہ ایک حویلی سے نکل کر ساری دنیا نہ سہی اس کی ایک جھلک تو دیکھیں مگر ہم نے چاہا تھا کہ تقدیر نگو ہو جائے جائے کہ مصادق فرق پتہ نہیں کہا تھا کہ یہ ممکن نہ ہو سکا تھا کہیں باہر لے کر جانا تو دور کی بات تھی وہ تو اسے اپنے گاؤں تک میں نہ لے کر گئے تھے وہ صرف شیش محل میں آئی تھی اور اس کے باہر کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا اس کی قسمت میں صرف شیش محل کے ہندیرے آئے تھے اور یہ کتنی عجیب بات تھی کہ جب بھی اس کی اپنی ماں سے بات ہوتی وہ بہت یقین سے مسکرا کر انہیں اپنے خوش ہونے کا ثبوت دیتی تھی اور فون بند کرنے سے پہلے ہمیشہ سب ٹھیک ہے کا کلیرنس سرٹیفکیٹ ان کے ہاتھ میں تھمانا نہ بھولتے تھے اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا اب جو ہوا تھا وہ اس پر جتنا بھی روتی محتم کرتی کم تھا اب کی بار اس نے اپنا مان اپنی تقریم اور عزت نفس کھو دی تھی بس اتنا ہی تو کہا تھا ان سے کہ ابھی مت جائیے اور وہ قصور بار ٹھرا دی گئی تھی وہ تو جیتے جی مر گئی تھی بھلا اس سے بڑھ کر ذلت کیا کم تھی کہ انہوں نے وقار سے گر جانے کا تانہ دے دیا تھا وہ بار بار ان کے الفاظ یاد کرتی اور نئے سیرے سے رونے لگتی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈاری کے صفحات بھرتے چلے گئے کیا تم نے دیکھا ہے کبھی کوئی ایسا بچہ جسے اس کے ماں باپ روتا چھوڑ کر چلے گئے ہو دارہ اور وہ تب سے بیٹھے رو رہے تھے ماں نے اسے مارا تھا کیونکہ وہ بار بار اپنے بابا کا پوچھتی تھی جو کہ انہیں چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے اب وہ ساری بات دارہ کو بتا کر اس کی ہمدردی سمیٹ رہی تھی جو کہ اسے چپ کرواتے ہوئے خود رو پڑا تھا شہزادی کو قید کر دیا گیا اس کا جرم بہت بڑا تھا اس نے دیوزاد کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا حکم کیا تھا وہ اسے ہنستہ دیکھنا چاہتا تھا ہر وقت ہر صورت اور وہ معصوم شہزادی کیسے ہنستی اسے تو جدائی رولاتی تھی اپنے ماں باپ سے دوری کی جدائی سردی کی خون سرد کو کر دینے والی سردی اور دن بھرے دنوں کے باعث ہونے والی چھوٹیوں میں وہ بینہ اطلاع کے اچانک چلے آئے یہ مغرب کا وقت تھا جبکہ وہ معمول کے مطابق ماں کے پہلوں اور ٹانگوں پر مالش کر رہی تھی جب دروازے پہ ان کے سلام کی آواز نے انہیں چہنکا دیا ماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا وہ ان کے پاس آ کر ذرا سا جھگ گیا ماں نے دونوں بازو پھیلا کر انہیں سینے سے لگا کر ان کا ماتھا چوما تھا دھارین نے مدھم سا سلام کیا وہ جواب دیتے ہوئے ماں کے ساتھ پیٹھ کے دھارین کے ہاتھ ذرا سے کام پہ مگر وہ وہاں سے اٹھی نہیں اس نے اسی طرح اپنا کام جاری رکھا اب وہ ماں سے مہوے گفتگو تھے بڑے معدب و نرم لہجے میں محبت سے بھرپور انداز میں ان کو ان کے سوال لوگے جواب دیتے ہوئے وہ کتنے مختلف لگ رہے تھے دھارین کی نظر بار بار ان پر اٹھ رہی تھی تب ہی ماں نے اسے یہ کہہ کر ٹھوکا تھا کہ وہ حیدر کے لئے کچھ لے کر آئے مگر وہ کپڑے بدلنے کا کہہ کر خود بھی اٹھ گیا ماں نے اسے بھی فوراں پیچھے جانے کا اشارہ کیا تھا وہ خاموشی سے ان کی بات مان کر اٹھ گئی وہ بال بنانے میں مصروف تھے جب ہی انہوں نے دھارین کو موبائل پکڑانے کا اشارہ کیا تھا دھارین نے بہت ڈرتے ڈرتے ان کا خوب بڑا سا سیاہ رنگ کا موبائل دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور ان کی طرح بڑھا دیا وہ موبائل کان کے ساتھ لگا کر بات کرنے لگے اور دھارین ان کا سمان سیٹ کرنے لگی جتنی دیر وہ بات کرتے رہے وہ بھی مصروف رہی جیسے ہی انہوں نے فون کان سے اٹھ آیا وہ پھر سے ان کے نزدیک آگئی کھانا نہیں کھاؤں گا میں بس چاہے لے کر آؤ انہوں نے کہتے ہوئے عادتاً سگریٹ نکال کر سلگایا اور بیٹ پر نیم دراز ہو گیا وہ سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی اس کا مطلب یہ تھا کہ آج کا کھانا پھر گیا جب وہ چاہے لے کر آئی تو پھر سے فون پر مصروف تھے وہ ان کے قریب چاہے رکھ کر پھر سے باہر نکل گئی کچھ دیر بعد واپس آئی تو ایک بدلے ہو لباس لے جاتے ہوئے اس نے انہیں دیکھا جو کہ فون بند کر کے اب مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے پھر انہوں نے ہاتھ کی اشارت اسے پاس بلا لیا وہ اٹھ کر ان کے پاس چلی آئے انہوں نے ایک ہاتھ سے سگریٹ پوچھاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اسے قریب کر لیا اور روشنی مدھم کر دی دارین نے اس نیم تاریخی میں بہت غور سے ان چہرے کو دیکھا جانے کیوں اسے لگا ان کی آنکھوں میں سرخی اتری ہوئی تھی اور پھر سارے کمرے میں یہ سرخی پھیل گئی تھی اگلی صبح وہ جاگ ہی نہ سکی ماں کی نماز قضاء ہو گئے ہیدر کا مرس سخت برہم تھا انہوں نے دارین کو ماں کی سامنے اتنا سخت ٹانٹا تھا کہ وہ لرزٹی ٹانگوں کے ساتھ روتی جا رہی تھی مگر وہاں اس کی وضاحت سننے والا کوئی نہ تھا ماں نے بھی درمیان میں بولنے کی کوشش تانکی تھی شاید ہیدر کے غصے کی وجہ سے وہ بھی خائف تھی جب انہوں نے اسی غصے سے اسے وہاں سے جانے کا کہا تو وہ بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکل گئی اپنے کمرے میں آ کر اس نے با مشکل اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے اپنا ہولیا ٹھیک کیا تھا یہ ناشتے کا وقت تھا اور اگر ناشتے میں تاخیر ہو جاتی تو شاید ناقابل معافی ہوتی جب بھی وہ خود پر قابو پا کر ناشتے کی تیاری میں لگ گئی ناشتے کی ٹری اٹھا کر جب وہ ماں کے کمرے کی طرف گئی قابل ہے کہ ایک بچے کی دیکھ پھال کر سکے اس لیے آپ ابھی اس موضوع کو بند رہنے دیں اور پوتے کو فیلال بھول جائیے ان کا لہجہ ترخ سرد اور دو ٹھوک تھا اسے لگا چاروں طرف سے اس پر تیروں کی پوچھار کر دی گئی تھی یوں جیسے اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا یہ کیا کہہ رہے تھے وہ وہ یعنی دہرین چودری ان کی شرعی بیوی اس قابل نہ تھی کہ ان کی اولاد پیدا کر سکتی سارا دن اس کا دماغ جیسے کسی خلاب میں محلق رہا وہ بھاگ بھاگ کر سارے کام کرتے رہی کبھی ماں کو وضو کروانا کبھی سر میں مالش کرنا کبھی ان کے لئے یخنی بنانا دوسری طرف حیدر کے کام بھی ایسے ہی کرتے رہی پتہ نہیں کیوں وہ خود کو ذمہ دار ثابت کرنا چاہتی تھی دسمبر کی سرز رات میں ایک بالش اس کے اندر اتر آئی تھی وہ حیدر چودری کے نزدیک اس قابل تھی کہ اس کے ساتھ چند پل تو گزارہ کیا جاتا مگر اس قابل نہیں تھی کہ ان کا وارث پیدا کر سکتی اتنا تضاد اتنی منافقت اس کا دل چیک چیک کر رونے کا چاہا مگر ہمیشہ کے طرح اس نے ہونٹ بھینچ کر زبط کے بند بھان لئے زبط غم آسان نہیں آلی آگ ہوتے ہیں وہ آنسو جو پیے جاتے ہیں یہ آگ بھی اس کے اندر اتر گئی اس کو اپنے سرخ شولوں سے جلسا کر اس کا کلیجہ جلسا گئی حیدر کے سونے کے بعد بھی وہ جاگتی رہی یہ خوف بہت بھاری تھا کہ اگر آج بھی وہ نہ جاگ سکی تو اس خوف نے اس کی نیندے اڑا دیا اور تحجد کی ازان ہوتے اس نے بستر چھوڑ دیا دارہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اسے واپس بٹھا دیا وہ بہت نراز تھی سب سے نراز اور خفا پتا ہے دارہ میرا دل کیا چاہتا ہے کیا میرا دل چاہتا ہے مجھے اچانک سے کوئی بہت بڑی بیماری لگ جائے لیکن کم از کم کچھ روز کے لیے ہی سب کا پیار اور توجہ تو حاصل کر سکو وہ حسرت سے کہہ رہی تھی دارہ سفید چہرہ لیا اسے دیکھ رہا تھا ایسا کیوں کہہ رہی ہو سب پیار کرتے ہیں تم سے وہ افسردگی سے کہہ رہا تھا انداز کسی قدر کمزور مگر یقین ڈالنے والا تھا جھوٹ ایک دم جھوٹ کوئی پیار نہیں کرتا مجھ سے وہ چلا کر کہتی رونے لگے میں تو پیار کرتا ہوں نا تم سے مگر تم تو بھائی ہو میرے تم تو کرتے ہو مجھے پتا ہے مجھے سب کا پیار چاہیے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور یہاں آکردارہ بے بس تھا دنسمر کے سردے بہت سخت تھی اور کھلے علاقے کی وجہ سے دھن بھی خوب چھائی ہوئی تھی مگر اس کے باوجود وہ پشلے سہن میں گرم چادر لپٹے ماں کے زیرے استعمال جائے نمازے دھو رہی تھی اور پاس کھڑے عشاء صرف اس کا مو دیکھ رہی تھی وہ اسے کچھ کرنے ہی نہ دیتی تھی اس کے بعد اس نے برامدے میں خوش کونے کے لیے ڈلوائے اور پھر کچن کی طرح بڑھ گئے ملازماؤں کو ضروری ہدایت دینے کے بعد اس نے کھانا لگوانا شروع کر دیا ماں اور حیدر اور بابا کو کھانے کا کہہ کر وہ لباس تبدیل کرنے کمرے میں آئی تھی اس کی آستین گیلی تھی اور اس لباس میں وہ کتن میز پر نہیں جا سکتی تھی مگر سامنے ہیدر کو دیکھ کر تھٹھٹک گئی پتہ نہیں وہ کمرے میں کب آئے وہ تھوڑا سا آگے بڑھ رہی تھی جب ان کی آواز پر رکھ گئی ادھر آو دہرین انہوں نے کہا تو وہ ان کے قریب آ گئے یہاں بیٹھو انہوں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے بیٹ پر بٹھا دیا جبکہ خود وہ موبائل پکڑ کر اس کے سامنے کھڑے ہو گیا اب ادھر دیکھو انہوں نے اپنی طرف اشارہ کیا اس نے الجھوئی نظروں سے دیکھا جب انہوں نے بٹن دبایا کیمرے کا فلش چمکہ اور تصویر موبائل میں قید ہو گئی انہوں نے رکھ کر ایک لمحہ تصویر کا جازہ لیا اور پھر سر علاتے اسے جانے کا اشارہ کر دیا وہ اسی الجھن کا شکار اٹھ کر اندر کے طرح بڑھ گئی پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا تھا وہ تو اسی بات پر شکر منا رہی تھی کہ انہوں نے گیلی آستین نہیں دیکھی تھی ورنہ اسے یقیناً بہت سخت ٹانٹ پڑتی کھانے کی میز پر وہ پھر سے ابلی سبزیاں سیاہ میرچ میں پکی ہوئی چپاتی کے ساتھ کھا رہی تھی جب ماں نے اسے ٹوکا بہو خانم ٹھیک سے کھانا کھائے کرو یہ کیا تم میری طرح بیماروں والا کھانا کھاتی ہو ان کی نظریں اس کی پلیٹ پر تھی سب کے سامنے اس طرح ٹوکے جانے پر وہ بری طرح شرمیندہ ہوئی تھی اور اس سے زیادہ گھبرا گئی تھی حیدر کی کڑی نظروں کا گھیرا خود کے گرد دیکھ کر اس کی آواز بھی حلق میں گھٹ گئی تھی برنہ شاید وہ کوئی وضاحت دے دیتی اور اس رات وہ بہت دیر تک لباس تبدیل کرنے کے بہانے چھوپ کر روتی رہی پتہ نہیں کیوں آج دل چاہ رہا تھا وہ حیدر کے پاس نہ جائے اور جب وہ کمرے میں آئی تو وہ حسب معمول موبائل پر مصروف تھے وہ سست روی سے بیٹھ کے ایک سرے پر ٹک گئی تھی اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جب وہ اس کی طرف متوجہ ہوں گے تو روشنی گل ہو جائے گی اور یہ ایک لحاظ سے اس کے لئے بہتر ہی تھا شاید وہ اس کی سوجی آنکھیں دے کر مزید برہم ہوتے اور سوالات کرتے اور جن کے جوابات یقیناً اس کے پاس نہ ہوتے ویسے بھی اب وہ اسے مسکرانے کو نہیں کہتے تھے یہ بھی ایک طرح کی آزادی ہی تھی ورنہ اگر مسکرانے کی کوشش میں اس کے آنکھیں چھلک پڑتے تو کتنا برا ہوتا اسے کتنا دوکھ ہوتا اگر وہ اسے پھر سے چھڑک دیتے اور ان کی آنکھوں میں سرخی اتر آتی جس سے اسے انتہائی ڈر لگتا تھا اس کے ہاتھ انتہائی ٹھنڈے تھے اس نے کمبل کھول کر پھیلا دیا پھر دونوں ہاتھ کمبل میں چھپا لیے ساتھی دس دیدہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا جن کو سردی کا کوئی اثر ہی نہ تھا پھر اس نے آگے بڑھ کر کمبل ان کے اوپر بڑھال دیا سب شال اڑے ہوئے سرد ہاتھوں سے جب وہ ان پر کمبل درست کر رہی تھی تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کر وہیں روک لیا تھا اس نے یک دم نظریں اٹھا کر دیکھا تو دونوں کی نظریں ملی تھی اور حیدر کے تاثرات یک دم بدل گیا ان کے چہرے پر الجن اور آنکھوں میں حرانی تھی انہوں نے الویدائی کلمات کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا فون انتہائی اجلت میں بند کرنے کی وجہ ناملوم کیا تھی اور دارین اندر سے انتہائی پریشان ہو گئی تھی اسے احساس ہو گیا کہ وہ پکڑی جا چکی تھی فون بند کر کے ایک طرف پھینکتے ہوئے ان کا انداز بہت چارہانہ تھا ان کے بدلتے مون نے اس کی دھڑکنیں بدل دیا کرتی تھی کیا ہوا ہے اس کا ہاتھ چھوڑ کر انہوں نے اسے شانوں سے تھام لیا تھا دارین کا رنگ بدل گیا اس نے آہستہ سے نفی میں سر علا دیا اس کے اس طرح سر علانے پر حیدر کا رنگ بدل گیا تھا انہیں اس کا سر علانہ بہت گرا گزرا تھا تم جانتی ہو تم کس سے بات کر رہی ہو انہوں نے تیش میں آئے بغیر سوال کیا تھا بگر لہجہ اتنا زہر خن تھا کہ دارین کا دل کہیں اندر ایڑوپا تھا اس کا سر کچھ مزید جھک گیا یہ کیا طریقہ بات کرنے کا اخلاقیات کا پتہ ہے نہیں ہے تمہیں اس بار انداز اور بھی سکتا اور یہ کہتے ہوئے یہ اکلخت انہیں احساس ہوا کہ وہ لرز رہی تھی انہوں نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اسے اٹھایا تو اس کی آنکھیں بھری ہوئی چلمن بنی ہوئی تھی جو کسی بھی لہمے چھلک پڑھنے کو تیار تھی انہوں نے نرمی سے انگلیں اس کی آنکھ پر پھیری تو وہ یک دم چھلک گئی اور ان کے ہاتھ کی پشت پر آنسوں کے کترے ٹپک گڑے وہ چل ہمیں سے دیکھتے رہے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور رونے کے سبب اس کی ناکھ سرک ہو رہی تھی مگر مجال تھی کہ اس کی کوئی سسکی اس کے لبوں کی کیسے ازاد ہو پاتی مجھے میری اممہ یاد آ رہی ہے اس نے بھرائی ہوئی آواز میں بامشکل کہا تھا وہ اس کی بات پر ایک دم چونگ گئے تو تم ان سے فون پر بات نہیں کرتی وہ حرانی سے استفار کر رہے تھے کرتی ہوں مگر میں ان سے ملنا چاہتی ہوں اس نے گڑ گڑ آتے ہوئے عرضی پیش کی تھی یہ ممکن نہیں دارین تمہارے یہاں پر مجود کی ازاد ضروری ہے کیونکہ ماں کی ساری ذمہ داری تم پر ہے انہوں نے بہت تھنڈے لہجے میں انکار اس کے موہ پر مارا تھا دارین کے دل پر ایک کھنجر سا لگا تھا اس ایک لحظے کو نظر اٹھا کر ان کو دیکھا پھر سر جھکا دیا جی وہ سر ہلا کے بولی تھی حیدر کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی جاؤ شاباش میری لئے چائے بنا کر لاؤ وہ اس کا گال تھپک کر بولے تھے وہ میں کان کی انداز میں اٹھ گئے کچن میں آ کر اس نے چائے بناتے ہوئے نل سے کوئی دس مرتبہ مودھ ہویا تھا مگر آنسو تھے کہ رکتے ہی نہیں تھے چائے بنا کر مگ میں ڈالتے ہوئے اس نے آخری بار مودھ ہویا اور ان کے کمرے کی طرف آگئے وہ بیٹ پر نیم دراز تھے اس کے آئیس کے دروازہ بند کرنے پر وہ اس کے طرف متوجہ ہو گیا اس نے چائے ان کے پاس میز پر رکھتی اور پھر خود دوسری طرف آگئے کمبل اوپر لیتے ہوئے اس نے انہیں دیکھا وہ چائے کا کپ اٹھا رہے تھے آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں اس کے آواز میں واضح اچکچاہت اور ڈر تھا ہاں بولو انہوں نے چائے کے گھنٹ لیتے ہوئے جازت ہی تھی میں جاہل ہوں بہت خیر ذمہ دار اور لا پرواہ ہوں مجھے بولنے کی تمیز نہیں مجھے کچھ نہیں آتا مگر آپ مجھے بتائیے مجھے سکھائیے آپ مجھے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں میں ویسا بننے کی پوری پوری کوشش کروں گی وہ بہت اٹک اٹک کب ہو رہی تھی پورا پورا احساس کمتری میں ڈوبا لے جاؤں بہت بے وکوف ہو تو مہنس پڑے میں تو مرد ہوں میں تو ایسا ہی رہوں گا کبھی نہیں بدل سکتا چاہوں بھی تو بھی بدل نہیں سکتا میرے سامنے تم سونے کی بھی بن کے آجاؤ میں تب بھی خامی ڈھونڈ لوں گا وہ مزاک اڑا رہے تھے دھر ان کا دل کہیں اتھا گرائیوں میں ڈوبتا جاتا تھا اس لیے کہتا ہوں میرے پیچھے مت بھاگو اللہ سے دعا کیا کرو کہ تمہیں ایسا بنا دے کہ تم اسے پسند آجاؤ انہوں نے بہت خوبصورتی سے بات سمیٹ کر چائے کا مگ ایک طرف رکھا روشنی گل کیا اور اس کو نزدیک کر لیا وہ بہت سرد ہو رہی تھی ہیدر نے کمبل اس کے اوپر کرتے ہوئے اس کو اپنے بازوں میں لے لیا پھر اس کی آنکھیں کو چومتے ہوئے اس کو سینے سے لگا لیا پھر اس کو ایک گڑیا کی طرح بازوں میں لے کر اپنی مرضی سے توڑنے مورنے لگے مگر وہ کانچ کی گڑیا نہ تھی جو ذرا سے ٹھیس لگنے سے ٹور جاتی وہ تو ربر کی گڑیا تھی جتنا بھی توڑ لو جتنا بھی استعمال کر لو جتنی بھی عذیت دے لو واپسی اسی حالت میں آ جاتی تھی اور اگلی صبح بہت عجیب واقع ہوا انہا کر نکلی تو بہت دیر تک خود کو آئینے میں دیکھتی رہی اس کی آنکھوں کے گرد گہرے الکے نظر آ رہے تھے پھر سر چھٹے کر اپنے کمرے کی طرف آ گئے ابھی وہ بستر سے کچھ دور تھی جب یکتم ہی اس کا سر گھومنے لگا اس نے سہارے کے لیے کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی مگر بے سوت وہ پورے وزن کے ساتھ زمین پر گری تو حیدر کی آنکھ کھل گئے وہ اگدم سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھے تھے انہوں نے اسے گرے دیکھا تو ایک لمحہ کو ان کا رنگ بتلا تھا پھر انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور بیٹ پر لٹا کے اس پر کمبل درست کرتے ہوئے اس کی نبس دیکھی تھی اور پھر اس کے چیرے پہ پھیلے بال پیچھے کر دیا اس کے چمکیلے بال گیلے تھے یقیناً وہ نہا کر نکلی تھی انہوں نے اس کا تنفس دیکھا اس کا سانس اٹک رہا تھا ان کے چیرے پر تشویش لہر آ گئے اس کا ہوش میں آنا ضروری تھا وہ اسے ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگے اور کچھ دیر بعد اسے ہوش آ گیا اس کی مردہ نظر آتی آنکھیں کچھ دیر چھت پر جمی رہی تھی پھر جیسے اسے محول کا دراک ہوا اس کے چیرے کا رنگ بدل گیا اب اس کی نظریں جو حیدر پر پڑھی تو وہ کس قدر گھبرا گئی اس نے بے ساختہ اٹھنے کی کوشش کی مگر وہ اس میں ناکام رہی اس کی کونی میں بری طرح درد ہو رہی تھی اور اٹھنے کی کوشش میں جب اس نے کونی پر دباؤ ڈالا تو ایک کرہا کے ساتھ واپس لیٹ گئی وہ آشت کی سے اس کے پاس آ گئے اس کا بازو پکڑ کر انہوں نے آستین اوپر کی تو کونی پر نیو تھا یقیناً اسے گرتے وقت یہیں کونی دباؤ میں آ گئی تھی وہ اٹھ کر مرہم نکال رہا ہے اور مالش کرنے لگے پھر اس کی آستین برابر کر کے اس کے سامنے بیٹھ گئے اب ٹھیک ہو ان کا لائجہ نرم تھا دارین نے آشتہ سے اس بات میں سر ہلا دیا اس کے چیرے پر تکلیف کی اثار تھے کیا ہوا تھا وہ پوچھ رہے تھے باتا نہیں چلا میں بس ادھر آ رہی تھی تو اگدم سے آنکھوں کے آگے ہندیرہ آ گیا اور میں گر گئی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے ان کے چیرے پر تشویش کے رنگ تھے اس کا یوں بے ہوش ہونا ٹھیک نہیں تھا انہوں نے اس کا چیرہ دیکھا اس کی آنکھوں کے گرن دیلے گہرے ہلکے تھے اور وہ بہت کمزور لگ رہی تھے انہوں نے نظر اس پر سے اٹھا لی اور دوپہر میں جب وہ ماں کے پاس پیٹھے تھے تو انہوں نے دبے دبے انداز میں ماں کو سب بتا دیا وہ خاموشی سن کی بات سنتی رہی پھر دیرے دیرے انہیں سمجھانے لگے دارین اچھی لڑکی ہے ایتر بے وکوف ہے مگر کام سنبھال لیا ہوا ہے اس نے یہاں کا تھوڑی لا پرواہ ہے اور اسی وجہ سے کھانے پر توجہ نہیں دے پاتی اور شاید اسے عادت ہی نہیں مرگن گزاؤں کی جو بھی صورتحال ہے میں کوشش کروں گی کہ اس کی خوراک کا خاص تیان رکھو اور تم بھی اسے تحقید کر دینا وہ سارے لاکر اٹ گئے آج ان کا یہاں آخری دن تھا کل وہ واپس جا رہے تھے رات سونے سے پہلے عشاء ان کے کمرے میں دو بڑے گلاس دودھ کے رکھ گئے دارین نے حرانی سے یہ منظر دیکھا اور جب حیدر نے اسے دودھ پینے کو کہا تو وہ حیرت سے تقریبا گر جانے والی ہو گئی تھی ان کے بالکل سامنے بیٹھ کر اس نے گھونٹ گھونٹ دودھ پیا اور پھر گلاس رکھنے چلی گئی واپس لوٹی تو وہیں خاموشی اور تاریخی اور سگرٹ کا دھوہ اس کا منتظر تھا اس نے دروازہ بند کیا اور ان کے برابر آ گئی بے خیالی میں انہوں نے اسے ساتھ لگا لیا جبکہ سگرٹ ان کے انگلیوں میں سلگ رہا تھا اور وہ ان کے بازوں میں ایک ننی لڑکی کی معنی سمٹی ہوئی تھی کمرے کی فضاء بوجل اور غیر یقینی تھی اس نے سر ان کے سینے پر رکھا ہوا تھا اور پتہ نہیں مگر اس کا دل چاہا تھا وہ آنکھیں بند کر کے سو جائے وہ آہستہ آہستہ اس کے گاز زہرا رہے تھے اسے پتہ تھا انہیں یہ کر کے پتہ نہیں کیا تسکین ملتی تھی کہ وہ اکثر ایسا کیا کرتے تھے کہیں اور تو چوٹ نہیں لگی تھی انہوں نے سگرٹ راختان میں بھجھاتے ہوئے اسے دیکھا تھا نہیں اب ٹھیک ہوں وہ آہستہ سے بولی تھی اس کی آنکھیں بند تھی پھر اس نے ذرا سا سیدھا ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا جہاں ان کا دل تھا حیدر نے ایک نظر اسے دیکھا پھر اس کے ہاتھ کو جو سانس کی جنبش سے بہت مدھم سا اوپر نیچے ہو رہا تھا وہ سو چکی تھی اور حیدر کے ماتھے پہ ایک شکن گہری ہوتی جاتی تھی اور ایک بار پھر وہ روتے ہوئے دارہ کو کہانی سنا رہی تھی جو گنگ سا اس کی باتیں سنی جاتا تھا اور بار بار بے یقینی سے یہی پوچھتا تھا کیا واقعی انہوں نے ایسا کہا وہ آنسو بہاتے ہوئے سر علا کر اسے بتا رہی تھی کہ ہاں واقعی ایسا ہی کہا تھا پھر کیا ہوا اس نے بیتاوی سے پوچھا کہانی اپنے عروج پر تھی اور درمیانی وقفہ اسے بلکل پسند نہ تھا پھر شہدادی نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اردی اوزاد کے غضب کو آواز دے دی وہ ہر روز ایک زہریلا تیر شہدادی کے جسم میں گھومپ دیتا یہ اس کی سزا دی وہ زرد چہرے کے ساتھ انہیں بولتے ہوئے یوں محسوس کر رہا تھا جیسے وہ کیل اس کے جسم میں اتارے جا رہے تھے بہترین طرز کے سیلویت تھیری پیس میں ٹائی لگائے ہاتھ میں موبائل تھامے داخلی گزرگاہ کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ڈرائیور کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا تھا وہ مستدی سے دروازہ کھول کر ان کا منتظر تھا انہوں نے اندر بیٹھتے ہوئے دروازہ بند گیا اور گاڑی چل پڑی اس نے کھڑکی کی دور سے ان کو جاتے دیکھا اور مایوسی سے پیچھے اٹھ گئی وہاں دور افق میں ایک وہ سمت تھی جس کے روک کو اس کے گھر کا راستہ جاتا تھا اور جہاں اس کی ماں تھی اس کی آنکھوں میں ٹھہری سی نمی تھی جو نہ بہتی تھی نہ جمتی تھی بس کھڑے پانیوں کی طرح جامت تھی وہ آنکھوں کو مسل کر اپنے بستر پہ آگئے وہ یہاں پر چار دن رکے تھے اور ان چار دنوں کی روداد چار صدیوں پر محیط تھی وہ اپنی ڈائری اور اپنے صفات نکال لائے کمرہ مقفل کیا اور پھر ایک بار پھر سے اس کی روکی انگلیاں حرکت میں آگئے کورے ورک پھرنے لگے اور جب اس کے ہاتھ رکے تو حیدر چوہدری کے ایک اور تصویر صفہ ایک کرتاس پھر نمودار ہو چکی تھی ہو بہو حیدر کے نقش اور وہیں ماتے کے شکن اور اس کے پور تاثر آنکھیں پھر اس نے سرخ رنگ اٹھایا اور جب واپس رکھا تو حیدر کی آنکھوں میں وہیں گہری سرخی تھی اس کی مٹھیاں پھینچ گئی اور آنکھوں میں ٹھہری نمی مزید گہری ہو گئے ہم کو تیری سرد موری کی ہوا یخ کر گئی اوڑ کر احساس محرومی کی چادر سو گئے پھر اس نے وہ ڈائری اٹھا لی پتہ نہیں ہے در اسے اتنا کم عقل جاہل اور غیر ذمہ دار کیوں تصور کرتے تھے شاید اس لیے کہ وہ کم پڑھی لکھی تھی صرف میٹرک پاس مگر اس میں اس کا کیا قصور تھا ابھی وہ اسی لحاظ سے کم عمر بھی تو تھی اور ابھی اگر امی اسے مزید پڑھنے کے لیے شہر میں لڑکیوں کی کالیج بھیجواتی تو وہ بھی ان کی طرح پڑھی لکھی اور سمجھدار بن جاتی شاید مگر پھر اس کی شادی ہو گئی اور تب ہی اسے پتہ چلا کہ اس کا نام دراصل دارین نہیں تھا بلکہ جاہل کم عقل غیر ذمہ دار اور بے وقوف تھا وہ کس قدر احمق تھی کیونکہ وہ ان کی طرح انگویش نہیں بولتی تھی اس نے دم گھٹے آنسو کے ساتھ اپنے گال ساف کیے اور ذہن کو پیچھے کی طرف دڑایا اور اسے ان کی ایک ایک بات یاد آگئی پھر اس کا کلم چلنے لگا وہ ان کی وہ سب سنی ہوئی باتیں لکھ رہی تھی وہ سب باتیں جو انہوں نے دوسروں کے ساتھ کی تھی کیونکہ اس کے حصے میں ان کی توجہ نہیں آئی تھی نہ ان کی باتیں آتی تھی اس کے حصے میں صرف خاموشیاں اور ہندیرے آئے تھے وہ ان کی انگلیش لکھ رہی تھی پھر وہ ہیدر کی لائبریری سے انگلیش کی بڑی سی ڈکشنری اٹھالا ہے جسے اس نے ٹرانگو پہ رکھ کر کھول لیا اب وہ ہیدر کی انگلیش ٹرانسلیٹ کر رہی تھی ایک ایک لفظ کی اردو اور پھر با محاورہ ترجمہ اور وہ باتیں کیا تھی ان کے آفیس کے معاملات تھے ان کی ذاتی باتیں تھے اور ان کی باتوں میں کہیں پر وہ بھی تھی اس کا کلم تھمنے لگا مگر رات کے آخری پہر جبکہ سہن میں دھن کے کافلے اتر رہے تھے اس نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا ایک بار پھر سے وہی معمول شروع ہو گیا وہ اسی طرح جاگتی ماں کا خیار رکھتی غریلو معاملات میں حصہ لیتی اور پھر رات کی تنہائی میں تکیا پینچ کر سو جاتی ہیدر نے کہا تھا وہ بے وکوف اور کم عقل تھی وہ اپنی بے وکوفی کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھتی اس کے لیے ہیدر کی لائبریری کام آتی تھی جس میں دنیا زمانے کی ہر کتاب جمع تھی کتابیں پڑھنے کا موقع اس کے پاس رات کو ہی میسر ہوتا تھا جس میں اس نے ابتدائی طور پر انگلیش کے زخیرے میں سے شیکسپیر کا ڈراما ہملٹ اور اردو میں مستنصر حسین تارڑ کی ہنزہ داستان منتخب کی تھی جس رات اس نے ہنزہ داستان ختم کی اس سے اگلے دن وہ بہت گمسم اور خیالوں میں گم رہی اس کا دل چاہتا وہ بھاگ کر ہنزہ چلی جائے مگر اس کے گرد شیش محل کی فصیلے بہت مضبوط تھے اس رات ان دو کتابوں کو واپس رکھ کر اس نے شفاق احمد کی زاویہ اور ایلف کشف کی فالٹی رولز آف نو اٹھا لی انگلیش کی کتابیں وہ ہمیشہ ڈکشنری ساتھ رکھ کر پڑتی تھی اگرچہ اس کے باوجود اس سے بہت سی چیزیں کنفیوز کر دیتی تھی مگر پھر بھی یہ چیز اس کی دلچسپی کم نہیں کر پاتی تھی وہ اپنے ذہن میں بنانے کی کوشش کرتی تھی اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے جملے اپنے ذہن میں بنانے کی کوشش کرتی تھی اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آتی وہ رکشنری سے تلفز دیکھ کر لکھتی اور پھر اسے بولنے کی پریکٹیس شروع کر دیتی وہ غیر ارادی طور پر حیدر کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ بھی ان کی بات سمجھ سکتی ہے ہاں مجھے ایسی ہی بیوی چاہیے تھی میرے انڈر رہنے والی جو آنکھ کے اشارے سے بات کو سمجھے اور مجھے اپنی اکل مندی دکھانے کی کوشش نہ کرے مجھے تیز تیز بولنے والی بدتمیز لڑکیاں نہیں پسند ہلکی سی انسی پھر کہکا اگر اس نے ایسا بننے کی کوشش کی تو میں اسے شوٹ کر دوں گا مزاک اڑاتا اور دھمکی دیتا انداز ہاں بیوی ایسی ہی اچھے لگتی ہے آپ کی کاموں میں مصروف اسے اس کے لئے وقت نہیں ملنا چاہیے برنہ وہ اپنی حیثیت بھول جائے گی وہ پول غرور اور تکبر میں ڈوبا لے جا اس نے کامتے ہاتھوں اور زرد چھہرے کے ساتھ فلم نیچے رکھا اور کلم نیچے رکھا اور بستر پر اوند گئے اس کے سر میں دھماکے سے ہو رہے تھے تو حیدر چودری کے دارین اپنی بیوی کے متعلق یہ خیالات تھے وہ سکتہ کی کیفیت میں تھی دن گزرتے جاتے تھے اس دفعہ وہ بہت زیادہ مصروف تھے گھر آ ہی نہ سکے ماں سے فون پر بات ہو جاتی اور بات تو اس سے بھی ہوتی تھی وہ رسمی حال چال ہوں ہاں اور ماں کا خیال رکھنے کی تحقیدیں وہ دم گھٹتے احسانس اور جمع ہوئے آنسوں کے ساتھ سنتی رہتے اور دل میں سوچتی وہ اس قابل نہ تھی کہ ان کی اولاد پیدا کر سکتی اس لئے اس نے ماں کو ہی اپنا بچہ سمجھ دیا تھا انہیں نیلاتی دھولاتی ان کے کپڑے بدلواتی ان کے سر میں مالش کرتی ان کو وضو کرواتی اور پھر ان کی ویہل چیر دھکیل کر باہر لے جاتی انہیں گھر کے کاموں میں شرکت کرنے کو کہتی اور پھر جب اس محل کے دیگر افراد جن میں سر فردوس خانم تھی اس پر رش کرتی تھی اور اشاروں کنائیوں میں بیسویں بار ماں سے پوچھ چکی تھی کہ خوش خبری کب دیں گے ماں آگے سے خاموشی اختیار کر لیتی تھی اور ان کی یہ خاموشی دارین کے اندر زہر سے بھرے کتنے ہی کیل گار دیا کرتی تھی نگینہ اور شبینہ اس سے پوچھتی تھی کہ وہ اپنے گھر ماں سے ملنے کیوں نہیں جاتی اور اسے حیدر کا موہ توڑی انکار یاد آ جاتا وہ کس قدر مضبوط تھی اس کا واقعی دل نہیں چاہتا کہ وہ گھر جا رہی سوچ ہمیشہ اس کے اندر مزید درد بھر دیا کرتی حیدر کے نزدیک ان کی ماں کس قدر ضروری تھی کہ وہ لمحہ بھر کو تنہا نہیں چھوڑنا گوارہ کرتے تھے اور وہ کس قدر غیر اہم اور جذبات سے آ رہی تھی کہ جو کہ گزشتہ گیارہ مہینوں سے اپنی ماں سے ملے بغیر زندہ تھی واقعی وہ کس قدر سخت چان تھی اس کی زنگی جیسے شیش محل میں ہی ختم تھی وہ نگینہ شبینہ کو بڑے حوصلے سے کہا کرتی تھی کہ اب یہیں اس کا گھر تھا اب اس کا دل چاہتا تھا کہ ایک صبح آئے جب وہ سب جا گئے مگر وہ سوتی رہے اور پھر عیشہ اس کے کمرے میں آئے اسے یہ بتانے کہ آج اس کی وجہ سے ماں کی نماز قضاء ہو گئے مگر اسے مردہ جان کر واپس دور جائے اور پھر حیدر کو کتنا دکھو کہ وہ اپنی سرخ آنکھوں کے ساتھ آخری بار ڈانٹ پینا سکے اور پھر اس کی امی آ جائے اس کے کفن چھدہ وجود سے لپڑ جائے اور تب شاید اس کی جلتی روح کو سکون مل جائے اور جب حیدر اس کے جنازے کو کندھا دیں گے تب وہ کس قدر شانتی پائے گی کہ ساری زندگی اس شخص نے اسے اپنے پی رکھ میں رکھا مگر جب وہ مر گئی تب اسے سر پہ اٹھانے پر مجبور ہو گیا اور پھر جب اسے دفنا دیا جائے گا اور جب اندھیہاری قبر میں وہ تنہا رہ جائے گی تب پرشتے آئیں گے اس کا حساب لینے اور جب وہ سسک سسک کر انہیں اپنے وجود میں گھڑے کیل اور زہریلی سویاں دکھائے گی رو رو کر انہیں اپنے دل کے زخم اور روح کی جلن دکھائے گی تب پرشتے بھی اس کے ساتھ رو دیں گے اور یقلقت اس کا کلم لرز گیا اس نے سوچا اگر حیدر کو یہ سب پتا چل جائے تو وہ اس کا کیا حشر کریں گے اس نے جلدی جلدی ڈائری چھپا دی تھی اس نے چائے کی پیالے اٹھاتے ہوئے کھڑکی کے پار دیکھا جہاں نوکروں کے کوارٹرز میں ڈھولک بجرہ تھیں آج فیزان کی بڑی بیٹی کی رسمیں ہی نہ تھی ماہ کو اتنے شور شرابے سے چڑھتی ان کا دل غبراتا تھا جب بھی انہوں نے سلیکے سے منع کر دیا تھا اور جب وہ نہیں جا رہی تھی تو دارین کے جانے کا تو سوال ہی نہ تھا اور باقی سب جا رہے تھے وہ خموشی سے ماہ کے پاس بیٹھی ان کے باتیں سنتی جاتی تھی تو آج ہی اپنے گاؤں گئی تھی حیدر بچپل میں بہت شرارتی تھا ہر وقت اپنے پیچھے دڑھاتا رہتا تھا ڈر لگا رہتا تھا کہ اب اگر گرہ کے تب خوبصورت بھی بہت تھا بہت جلد نظر لگ جاتی تھی مجھے اتنا خبر آیا وہ دیکھ کر اس کے بابا کہا کرتے تھے کہ تم سے ایک بچہ نہیں سنبھلتا اور میں کہتی تھی کہ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو تب پوچھتی کتنا بھاگنا پڑتا ہے اس کے پیچھے وہ مگنسی بول رہی تھی دہرین نے لاپرواہی اور غیر دلچسپی سے ان کی بات سنی تھی اس کا سارا دھیان ڈھولک کی آواز پر تھا اور دیکھو اللہ نے مجھے اس کی ذمہ داری سے ازاد ہی کر دیا وہ افسردگی سے اپنی ٹانگوں کی طرف اشارہ کرتی ہوئے بولی تھی بہو خانم ان کو اس کی غیر دلچسپی دیکھ کر جیسے دکھ ہوا تھا جی ماں جی وہ ہر بڑا کر متوجہ ہوئی تھی اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات شروع کرتی دروازے سے نگینہ شبینہ فیضہ اور دیگر افراد اندر آگئے ان سب کے اسرار تھا کہ چھوٹی بی بی یعنی دارین کو ساتھ لے کر جائیں گے دارین نے بہی طرح انکار کیا مگر آخر کار ماں نے اسے جانے پر امادہ کر لیا اور جب ماں کا حکم تھا انہیں کہہ دیا تھا تو اس کے بعد وہ کچھ بول ہی نہ سکی تھی اس لئے چپ چاپ اٹھ کر چلی گئے کچھ دیر بعد وہ بہت خوبصورت ہلکے پیلے فراک میں ملبوس تھی درکیوں نے شور شوق اور اسرار سے اس کی کلائیوں میں گجرے پہنا دیئے تھے جس سے اس کا روپ اور بھی کھل اٹھا تھا وہ سب مل کر گیت گا رہی تھی یہ پنجاب کے روایتی گیت تھے جو اس کی شادی پر بھی گائے گئے تھے مگر آج جانے کیوں اسے رونا آ رہا تھا اسے امی بہت یاد آ رہی تھی پتہ نہیں زنگی ایسی کیوں تھی کیا ساری شادی شدہ لڑکیاں اسی طرح اپنے والدین کے گھر جانے سے روک دی جاتی تھی اسے یاد تھا کہ اس کے مامووں کی بیٹیاں تو ان سے ملنے آیا کرتی تھی اور مامووں کی بہویں بھی اپنے والدین کے ہاں رہنے جاتی تھی پھر پتہ نہیں اس کی دفعہ ہی کیوں سارے اصول و زوابط بدل گئے تھے اس نے سر چٹک کر اپنا دھیان خانے میں لگانے کی کوشش کی تھی مگر دو نوالے کھا کر ہی اس نے چھوڑ دیا اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا اس نے بے دلی سے ادھر ادھر دیکھا سب مصروف تھے وہ دھیمے قدموں سے چلتی فیضان کی بیٹی کے پاس آ کر بیٹھ کے فیضان اس گھر کی پرانی ملازمہ تھی اس کی اہمیت سے با خوبی اگاہ تھی جب بھی اس کے پاس آ کر اسے باتیں کرنے لگی وہ نیم غائب دماغی سے اس کی باتیں سننے میں مگن تھی جب اس نے محسوس کیا یکدم خلچل سی مچ گئی تھی اس نے کھلی کھڑکی سے پار دیکھا بیرونی گیر سے ایک گاری اندر آ رہی تھی اس سے پہلے کہ وہ جان پاتی کہ گاری کس کی تھی ایک لڑکی کھڑکی کے آگے آ کر یوں کھڑی ہوئی کہ اسے بیرونی منظر نظر آنا بند ہو گیا اسے بے چینی سے محسوس ہونے لگی لڑکیاں اب دلہن کو میندی لگا رہی تھی کسی ایک نے لار سے اس کا بھی ہاتھ تھام لیا اس نے بہت چاہا کہ ہاتھ چھڑا لے انکار بھی کیا مگر کسی نے بھی اس کی نا سنی اور پھر اس کی اتھیلی شاید ابھی آدھی ہوئی تھی کہ یہ اخلق جیسے کہرام مچ گیا ایک ملازمہ دوڑتی ہوئی چلاتی ہوئی آ رہی تھی بڑی بیگم صاحبہ چلی گئی چادرانی جی وفات پا گئی تو یہ ہے اس کی پہلی اپیسوڈ اور پتہ نہیں کہانی کیسی جا رہی ہے مجھے تو بہت عجیب لگ رہی ہے کوئی اتنا بھی عجیب کیسے ہو سکتا ہے مطلب کچھ سٹوریز ہوتی ہیں ایسے آپ کو غصہ آتا ہے کہ یہ ریک کیوں نہیں کر رہا یا یہ ایسا کیوں ہے تو یہ بھی انہی ناولز میں سے ایک ہے لیکن I think so یہ سٹوری اچھی ہے بہت کچھ آگے ہونے والا ہے چونکہ ہم اب انشاءاللہ پڑھیں گے اب یہ بہت رات ہو گئی اور مجھے آج ریکارڈنگ کرنی تھی کہ کل صبح پھر آپ لوگوں کو تب ہی ملنی تھی اگر میں آج رات کو ریکارڈ کرتی اور رات کافی سیادہ ہو گئی ہے تو اسی لئے اب میں اس کو ختم کرتی ہوں اور جانے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بکس فوریور کو ضرور سبسکرائب کرنا اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اس کے علاوہ ناول فوریور پیری ایف کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی جس میں میں نے اب بہت سارے ناول پڑھنے ہیں ٹھیک ہے تو اپنا ریر سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی اپیسوڈ میں اللہ حافظ